اور سارے لڑکیاں ہیں اب لڑکیاں فارج نمبر لڑکیاں میری بیان نکلی گھر سے چھوٹی بچی ہے لڑکی ہے ایٹھ میں سیونتھ میں ضرور اس کو اپروش کریں گے لوگ لڑکیاں تو اس کو پرپروز کریں گے ہر ایک پیرنڈ کو ماننا ہے میری بچی کو پرپروز ہوگا ہی ہوگا صحیح اتاکہ ہل ہوگا کر رہے ہیں اس کو لیکن اب اگر ہو گیا آپ کیا کر رہے ہیں صحیح کیا آپ ایسے بندے ہو میں نے ایک بچی کو پوچھا بھی میں نے کہا ہے اگر ایسا ہوا تو جو اس کے ایڈورس ایفیکٹس ہے جو اس کے برے نتائج ہیں وہ کیا کیا ہے کیونکہ جب کوئی بندہ اس کے متعلق برے نتائج کو دیکھے گا میبھی وہ اس بیماری سے بچنے کی کوشش کریں کوئی بندہ ہے کوئی لڑکا ہے لڑکی ہے کالیج میں ہے سکول میں ہے کہیں پر بھی ہے تو ابھی شادی نہیں ہوئے تو شادی کے بغیر یہ دو بندے آپس میں ریلیشن قائم کیے ہوئے ہیں یا سوشل میڈیا بھی ہو سکتا ہے فیزیکل کنٹیکٹ بھی ہو سکتا ہے ان کا گئی برمل رہے ہیں آنکھیں جو ہیں وہ بھی زنا کرتے ہیں تو آنکھوں کا زنا کیا ہے وہ ہے دیکھنا تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے فرینڈشپ کے ایک دنیا چل رہی ہے ابھی کہ مطلب وہ اس کے ساتھ بیسے ریلیشن نہیں ہے لیکن ایسا فرینڈ کہا جاتا ہے تو پھر یہ تعلقات بڑھ جاتے ہیں تو کیا ہم کسی مطلب اپوزر جنڈر کو ایسی فرینڈ بنا سکتے ہیں جب ہم کہتے ہیں ہرام ریلیشن شپس ہم پہلے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہوگا یہاں پر داڑی رکھو پردہ کرو بس اور کچھ نہیں ہوگا نہیں یہ نہیں ہے پردہ جو ہے نا اس کا بھی ایک مقصد ہے دنیا میں جو ریلیشن شپس ہے وہ ایک نظام کی طہت رہی ان ریلیشن شپس میں جو فیسے ہیں وہ بھی زیادہ ہے مان لیے پھوٹین یور سے لے کر ٹوانٹین یور تک لوگ زیادہ اس میں باقی بھی ہے لیکن زیادہ اس میں فیسے ہیں کیونکہ ایک بندہ مجھے مو رہا تھا آرڈی اس سے پہلے کہ میں سکول لائف میں مجھے یہ پرابلیم فیڈ کیونکہ کبھی کبھار سکول لائف سے آج تو ہوتی ہے نا آج مجھے اپنا شاپ ہے اور ایک بار وہ لڑکی میرے شاپ پر آئی سٹل گیر اسلامی کلچر ان اسلامی کلچر ہیار پرموٹنگ ان اسلامی کلچر آن دے نام اسلام انڈ اان نام موڈیسٹی تو دوسری شادی کیا کچھ بس اس کو جیسے گالی سمجھ رہے ہیں فالس کیا اس کو اصل میں جس سے یہ اس بیمارے میں مبتلا ہو جاغتا ہے یا میں اس اپروچ کیسے کروں پھر وہ دیرے دیرے اب وہ کچھ نہیں جیسٹ ہے سمائل تو اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے آرڈی تھوڑا ڈسکس کیا لیکن میں الابریشن اس کی چاہتا ہوں کہ جو ٹیکنالوجی کا آج دور ہے اس میں سوشل میڈیا کا ایک بہت زیادہ رول ہے اس بیماری تو ہم کیسے مطلب وہ سیٹ کرے وہ لیمٹس سوشل میڈیا ایسے آتا ہے کبھی کہ ہم تھے ریلیشنشپ میں پھر ہم نے چیز شیئر کیے تھے ہے نا ایسے کہتے تھے پھر میں نے چیز شیئر کیے تھے ایونکہ مجھے اسلامی کو بزدی تھی ٹھیک ہے اس نے مجھے دی یہ تو کہتے ہیں روز ریسنٹلی مجھے ایک بھائی نے کہا کہ ایک گیر محرم لڑکی مجھے ایک انون لڑکی مجھے میسیج کر رہے اسلام آنے کو لب میں اس کو کیسے ریپلے کرنوں پرسو کچھ ٹائم پہلے مجھے یہی سے ایک پرنسپل ملا اس نے کہا ہمارا اتنا ہے ایٹھ ہنڈرڈ سیڈوڈنٹس ہے بوئیز ہیں گرلز ہیں اپٹر ٹویلتھ ہیں میں نے کہا اب چل رہا ایسے ہی باتیں کر رہا ہی پھر اس نے کہا کہ آج جو بڑا مسئلہ ہمارے سامنے ہوتا ہے ایوری ڈی وہ ہتا ہے ریلیشنشپ اس بیماری کے متعلق ہم نے اب یہ بھی جانا کہ اس کے یہ بیماری کیسے اس میں لوگ داخل ہو جاتے ہیں یا جائیں لڑکی ہو یا لڑکا ہو یا اسی طرح ہم نے دیکھا پھر اس کے کیا برے نتائج بھی ہیں ایک اہم چیز ہے وہ ہے کی سلیوشن تو ہم کیسے اپرسن ہاو کین ہی کم آوٹ فرم دیس براؤنس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الكریم اما بعد اللہم اقلص نیاتنا لوجھیکالکریم رب شہلی صدری ویسرلی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ و قولی ویلکم تو آور انادر اپیسوڈ آف ایٹین پلس جس موضوع پر ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں اسٹو ٹاپک امان یوٹ اور آج جو اس ٹاپک میں ہمارے مہمان ہیں اے بہت خوش ہوں کہ میرے استاد محترم استاد شہزاد احمد پرہ حافظہ اللہ میرے ساتھ ہے شیخ صاحب السلام آنے کریں سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب جس موضوع پر ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں ڈاٹس ہیلنگ فروم حرام ریلیشنشپس جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کی ابھی بہت زیادہ نیڈ ہے جو کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیوریز مختلف پرسن سے ہم تک آ جاتی ہیں کیونکہ ہمارے نمبر وغیرہ اگر ہم دیکھتے ہیں ابھی کیا فیزیکل نیڈ اس کی بہت زیادہ لگ رہی ہمیں یا منٹلی ہیلت ایشوز ہم نے دیکھے اس ٹاپک کے ریلیٹڈ بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ کتنی زیادہ ضرورت ہے ہمیں اس موضوع کے متعلق بات کرنے الحمدللہ وحدہ وصلاة و السلام وعلا من لا نبی عبادہ جیسا کہ یہ ٹاپک ہے ہیلنگ فروم حرام ریلیشنشپ اس کی جو اہمیت ہے یا یہ ٹاپک ہمارے لئے کیوں ہے ہمیں کیوں یہ سننا ہے اور ہمیں اس ٹاپک پر کام کیوں کرنا ہے ہر ایک کو خاص کر جو بھی سوشل ریفارمرز ہیں جاہے دعات ہیں باقی پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک ہیومن نیڈ ہے کومنیلٹی ہے اس میں ہر ایک انسان کی یہ نیڈ ہے اس ٹاپک پر بات کرنا اور اس کو سمجھنا اور اس کی کاؤنسلنگ دینا ہر ایک انسان چاہے دنیا میں کوئی بھی انسان ہو ہر ایک کے لئے ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا ہے وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَضَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرًا مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْطِيلًا اس میں جو ہیومین ڈگنیٹی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ ہم نے انسان کو دی بنی آدم یعنی آدم کا کوئی بھی بچہ ہو تو یہ جو ڈگنیٹی ہے اس کو پریزور رکھنے کے لئے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو الطیبات عطا کیے ہیں وہ ہر ایک فارم میں ہو سکتا ہے رزق تو اس کو منٹین کرنے کے لئے تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہیومین ڈگنیٹی کا مسئلہ ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہی پڑے گا اور دوسرا آسپیکٹ بھی وہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ ہر ایک ریلیجن کا مسئلہ ہے نوٹ آنلی اسلام بلکہ جو بھی مذہب دنیا میں ہیں ہر ایک مذہب میں اس ٹاپک کو اچھی طرح سے ڈسکس کیا گیا ہے اور ہر ایک مذہب میں مان لیجئے اس حرام ریلیشن کی اس انفارمز کو یعنی ایکسپٹ نہیں کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو موسٹلی ہیومن بینگز آج اگر آپ گلوبلی دیکھو گے آپ کو ملیں گے نائنٹی فائو نائنٹی ایٹھ فرسنٹ لوگ وہ ایتھسٹ نہیں ہیں وہ مذہب کو فالو کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان نائنٹی ایٹی نائن فرسنٹ لوگوں کا بھی یہ مسئلہ ہے اور اس کے بعد تیسرا ہے وہ ہے کہ ایوری نارمل ہیومن بینگ یا کوئی بھی جو ساونڈ تھنکر ہوتا ہے ساونڈ انساونڈ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے کلنسل وغیرہ انساونڈ تھنکر کے بجائے جو بھی ساونڈ تھنکر ہے دنیا میں کوئی بھی حکیم ہے کوئی بھی دانہ ہے کوئی بھی جاننے والا ہے کوئی بھی ایجکیشنسٹ ہے کوئی بھی فلوسفر ہے ٹھیک ہے وہ سب کے سب اگرچہ وہ ریلجن کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھتے تھے لیکن آفٹر دیٹ پھر بھی وہ اس کو غلط کہہ رہے ہیں یا اس پر بات کر رہے ہیں یا اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان ریلیشنشپ میں نہیں فرسنے چاہیے ٹھیک ہے ان ون فارم اور انہیر فارم اس کے بعد جو ہمارا مسئلہ ہے خاص کر جو ہمیں سننے والے ہمارے بائی تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں اس کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے تو ہم نے ایمان لانے کے بعد ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ آئے واللذین آمانو اے ایمان والے لوگو اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمیں فرماتے ہیں تو ٹھیک ہے ایمان لیکن یہ سکسس تب ملے گی ہمیں جب ہم ایمان پہ ہی جائیں گے اس دنیا میں تو جو شخص اس میں پڑے گا تو اس کا ایمان ڈکریز 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 ہوتا ہی جائے گا ٹھیک ہے جیسے کہ حدیث میں بھی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا تو ہمارے لئے ایمان کا بھی مسئلہ ہے تو یہ ٹراپک اس لئے کہ آپ اپنی ایمان کو بوسٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی ایمان کو پروٹیکٹی بھی کر رہے ہیں یہ ٹراپک اس لئے بھی ہے کہ یہ ہیومن نیڈ بھی ہیں تو ہیومینٹی کے لئے تو سب کچھ کر رہے ہیں آج تو ہیومن ویل فیر کے لئے تو یہ کام اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور ہر ایک مذہب میں اور ہر ایک جو بھی ساؤنڈ بندہ ہے دنیا میں مینٹلی ساؤنڈ ہے تو ان کا یہ مسئلہ ہے تو اس لحاظ سے اس ٹراپک کی بہت اہمیت ہے اور جب ہم دیکھیں اس ٹراپک پر کی کھالی یوتھ اس میں انوالو نہیں ہے بلکہ جو بوڑے ہیں یا جو ایکسپیرینسٹ پرسنے جو آلموسٹ فورٹی ففٹی ایج میں ہوئے ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہیں وہ ٹینیجر سے بلو جو ہے وہ بھی اس میں انوالو ہیں ہاں بہت سارے لوگ اس میں وہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ مطلب جو اس کا کنسپٹ ہے اور اس کے جو فارمز ہیں وہ کیا ہے اصل میں ہم نے رکھا ہے حرام ریلیشنشپس یہ جو دو ورڈز ہیں حرام انڈ ریلیشنشپ حرام تو ہمیں تو معلومی ہے فور ایکسپل مسلمان کے لئے الیگل ہے یہ فاربرڈن ہے یہ جو ایلو نہیں ہے اسلام میں تو ایلو کون نہیں کرے گا حرام کون کرے گا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو فائنال ایتھارٹی انہی کو مانتے ہیں they can make anything تمہیں کن کن چیز بنا گے حلال اور کسی چیز کو حرام بنا سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو ہمارے لئے وہی ہے لیکن یہ جو کونسپٹ ہے اب اس کے بعد ریلیشنشپ تو ریلیشنشپ میں کیا ہے حرام ریلیشنشپ ہم کہیں گے اینی فارم اپ ریلیشنشپ کوئی بھی فارم اپنی کوئی بھی فارم ہوں سکتے ہیں جو اس تک لے سکتے ہیں otherwise there are so many ریلیشنشپs between نان محرام like سٹوٹ and teacher it is not basically یعنی حرام یہ نہیں ہے ٹھیک ہے basically یہ یا ہم یہ کہیں گے کہ basically یہ وہ ریلیشنشپ نہیں ہے جو ہمارا یہاں پر مقصد کہ کوئی بھی ریلیشنشپ جو لیڈ کر رہی ہے towards جیسے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُ زِنَ ٹھیک ہے all the form which leads all the means which leads towards the zina اور zina صحیح ٹھیک ہے اس angle سے ہم بات کر رہے ہیں جو آپ کی definition تھی between the two گیر محرام لیکن میں یہاں پر تھوڑی آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ short explanation of definition of گیر محرام نہیں جس کے ساتھ بھی میرا نکاح ہو سکتا ہے میں بندہ ہوں میرا جس کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ مجھے ایسے ہی free relationship قائم نہیں کرنی ہے free relationship ٹھیک ہے جیسے کی میری پوفیری بہن ہے میری ماسری بہن ہے ٹھیک ہے میری چچیری بہن ہے they are so close میرے ہی گھر میں ہے ٹھیک ہے بہت close ہے میرے وہ تو ان کے ساتھ even my teacher even my student ٹھیک ہے my student my teacher ٹھیک ہے my neighbor تو جو بھی ہے یہ تو یہ سب جن کے ساتھ بھی میں نکاح کر سکتا ہوں صحیح ان کے ساتھ جو میرا رشتہ ہے وہ اگر intimacy کی طرف ہمیں لے رہا ہے یا وہ اگر ایسی رشتہ ہے کہ پہلے تو ہم اس گھر سے نہیں رکھتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ہمیں وہ کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ بھی اگر free mixing رہے گا ایسی ہی without یعنی جو اسلام نے کچھ guidelines دیے ہے تو وہ رشتہ اس میں آئے گا وہ جائز نہیں مطلب ہے کہ we should set boundary میری چچی ربیہنور میں ہوں ہم اکیلے جا رہے ہیں بائک بھی جا رہے ہیں گومنے جا رہے ہیں پکنی جا رہے ہیں کالیج جا رہے ہیں کوئی کہے گا میں کہوں مجھے تو گارز نہیں ہے وہاں پر نیت کے ساتھ نہیں دیکھا جائے گا وہ تو اللہ طرح دیکھیں آکر پر لیکن جو بھی عمل یہاں پر میں کروں گا اس کا کوئی نہ کوئی result نکلتا ہے ٹھیک ہے وہ lead کر سکتا ہے مجھے وہاں تک تو اسلام نے ایسے ہی free وہ اجازت نہیں دی ہے ٹھیک ہے اگر ان کے ساتھ ان کا باپ ہوتا تو پھر وہ ٹھیک تھا میری بہن ہے میری بہن کے ساتھ مجھے نکاح نہیں ہوگا میں ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا میری ماں کے ساتھ وغیرہ at the end ہم جاننا چاہتے کہ مطلب پہلے اس سوال کے related کے آپ نے کہا کہ between گیر محرم اور گیر محرم کے پھر آپ نے کہا کہ جس کے ساتھ بھی ہمیں نکاح ہو جائے تو اگر اب ہمیں کسی کے ساتھ ہے تو ہمیں جیسے کی ہماری بیوی ہے اور اس بیوی کی بہن سالی جسے یعنی کہ اگر اب ہمیں کوئی ایسی وہ بانڈ بن رہا ہے تو وہ شوڈ سیٹ بانڈری جیسے cousins وغیرہ اس میں آ جاتا ہے سارے بیسکلی relationship کا جو concept ہے کہ اسلام نے اس کو prohibit نہیں کیا ہے لیکن اسلام نے اس کے لئے کچھ تعلیمات دی ہے اب وہ تعلیمات کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم جانتے رہتے ہیں اور جانیں گے بھی تو مسئلہ یہ ہے کہ relationship تو قائم ہو ہی جائے گی وہ تو ہے ہی میں پیدا ہو گیا تو میں relationship قائم ہو گئی لیکن پھر اس کے بعد اب وہ relationship کئیسے maintain کرنی ہے دنیا میں وہ مسئلہ ہے تو ہم جاننا چاہیں گے یہ ہم پر کہ شریعت نے کیا اس متعلق ہمیں کہا کہ حرام relations کے متعلق یہی میں نے کہا کہ جو بھی ہمیں cultural یا اسلام کے لئے جو ہمارے ایمان کے لئے نقصان ہوگا جو ہمیں طیب زندگی سے لے کر خبی زندگی طرف لے سکتا ہے جو ہماری physical mental یا کسی بھی related ہمارے disorder order ہو سکتا ہے وہ اسلام ہمیشہ اس کو الو نہیں کر رہا ہے تو ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ مطلب جو types بس تو بہت ضروری ہے جو types ہے relations یہ formals forms of haram relationships وہ کیا کیا ہے اس میں ہو سکتے ہیں پہلے یہ کہ mostly جو ہے کہ premarital relationships اگر ہم marriage کو سامنے رکھتے ہیں سکر کہ ہم کہہ سکتے ہیں premarital relationships کوئی بندہ ہے کوئی لڑکا ہے لڑکی ہے کالیج میں ہے سکول میں کہیں پر بھی ہے تو ابھی شادی نہیں ہوئے تو شادی کے بغیر یہ دو بندے آپس میں relation قائم کی ہوئے ہیں ویا social میڈیا بھی ہو سکتا ہے physical contact بھی ہو سکتا ہے ان کا کہیں پر مل رہے ہے یہ بھی ہو سکتا ہے دوسری صورت ہے پوسٹ میریٹر آفٹر میریج تو جیسے ہم دیکھتے ہیں صورت نور نور میرز لائٹ تو یہ نور ایک وہ صورت ہے جو آیت نور میں آیا ہے لیکن یہ نور ایک وہ بھی ہے جو ایک انسان کو اسلامی تعلیمات دیتا ہے تو اس کی زندگی میں نور آ جاتا ہے نورمل سے نکل جاتا ہے تو اس میں ہے جو اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے زنہ کے بارے میں دوسری آیت تو جو زنہ کر رہے ہے تو شادی شدہ ہے نہیں وہ غیر شدہ ہیں ان کے لئے سوک کوڑے ہیں اور اس کے بعد حدیث میں جلائے وطن کا بھی ایک سال آتا ہے اور یہ ایک فارم ہے بغیر شادی شدہ لیکن اس کے بعد شادی شدہ کے لئے بھی جو ہمارے پاس بخاری احادیث ہے باقی احادیث کتاب ہے اور اتفاق احل سنوال جماعت کا جو بھی شخص شادی شدہ ہوگا محسن جسے ہم کہتے ہے تو وہ شادی شدہ ہو کی اس کے بعد زنا بھی اگر ہم دیکھیں گے یہاں پر مسئلہ صرف یعنی ان کا نہیں ہے جو کالی جاتے ہیں جو بھی میریڈ نہیں بلکہ میریڈ بندے میریڈ بندہ لڑکی اور لڑکار شادی کے بعد بچے بھی بھی باقی جاب بھی لگا ہوا ہے باقی چیزیں بھی ہیں لیکن آفٹر میریج سکتے ہیں secret form of relationship تو اس میں secret میریج آتے ہیں for example so many people on the name of mut like this یا اس میں تو اپنی سیٹسفیکیشن کے لیے اپنے ڈیزائرز کو فلفل کرنے کے لیے کوئی بھی نام دے سکتے ہے یا مسیار کبھر آگے دیتے ہیں یہاں سے نکلے کہی پر پڑھنے کے لیے گئے یہاں سے باہر یا کہیں پر بھی تو اس کے بعد وہ کہتے کہ اس کو اسلام نے پہلے ہی کیا تھا کہ اس کو کیسے ہم حیڈل کریں گے لیکن اب یہ نکلے ہے اب یہ جوان بھی ہے اب وہ سٹیج بھی ہے جہاں پر ایک انسان کو یہ نیر بھی لگ رہی ہے کہ اب فوڈ ہی ضرورت نہیں بلکہ اب سیکچول نیڈز بھی ہماری فلفل ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو ایک بوسٹ ہوتا ہے لائف میں تو اس وقت وہ کہتے ہے کہ اب ہمیں ایک سیکرٹ لی ہمیں میریج کرنی چاہیے ٹھیک ہے اسلام نے اس لئے فرمایا تھا کہ اس لئے اس لئے یہ بھی کہا تھا لڑکی کے لئے کہا تھا کیونکہ پارٹنر تو نکہ تو وہی ہوگا تو ایک کے لئے ہے اب دوسرے کے لئے کیوں نہیں ہے تو اس کی بھی وجوہ تھے لیکن یہاں پر اس لئے کہا یہ میریج ہوگی ہی نہیں ایک پارٹری گر گئی تو میریج ہوگی یہ وجہ ہے تو یہ سیکریٹ فارمول آف ریلیشن بہت ہے اسلام یا تو پھر وہ ڈکا بھی کرتے ہے اسلام پرسپیکٹو سے جب ہم دیکھتے ہے فارمز اس کی تو ہمیں کیا کیا فارمز اس میں آ جاتی ہے اس میں یہ ہم نے کہا کہ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد یہ وہ حد کے اعتبار سے جہاں ہے ڈاؤٹ کلیرز ہو گئی گواہ لائے گئے ٹھیک ہے فارم ویٹنس جو اسلام نے وہاں پر رکھی ہے وہ ہو گئی تو حد کے اعتبار سے وہ ہے اسلام میں لیکن اسلام میں دوسری فارم ہے جو اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے تو اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنہ کے نزدیک مت جاؤ تو اس لئے کہا جو قائدہ کہتے یعنی ہر ایک چیز جو حرام تک لے جائے گی ہمیں وہ بھی حرام تو اس لئے اسلام نے بہت ساری چیزوں کو زنہ کا نام دے دیا وہ ایکچول فار زنہ نہیں ہے جس پر حد لگے گی ٹھیک ہے جیسے کہ سعی بخاری کی حدیث میں رسول نے ہمیں فرما ایک حدیث ہے تو اس میں کہا کہ آنکھ بھی زنہ کرتے آنکھ جو بھی زنہ کرتے تو آنکھوں کا زنہ کیا ہے وہ ہے دیکھنا اس کے بعد فرما کہ وزن اللسان المنطق اور زبان بھی زنہ کرتے اور زبان زنہ کیا ہے وہ بات کرنا زبان سے اس کے بعد فرما وَالنَّفْسُ تَمَنَّا وَتَشْتَحِ دل جو ہے وہ خوائشے کرتا ہے وہ تمنہ یہ کرتا ہے جسے بہت ساری پلانس فگرہ ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ وَذَلِكَ قُلَّهُ وَيُكَذِّبُ اب آتا ہے انسان کی شرمگاہ وہ تو اس کو فائنالائز کرتی ہے یا تو سچ بناتی زنہ کو یا تو نہیں کرتی ہے تو اس میں آیا ہے زنال یدین بھی آیا ہے ہاتھوں کا زنہ البتش دوسرے الفاظ میں بتش پکڑنا کسی چیز کو تو جو ٹائپنگ ہم کر رہے آج کل ٹائپنگ کر رہے ویڈیو سینڈ کر رہے ٹھیک ہے یا کچھ بھی ایسے تو نان مہن سے ہم وہ چیزیں شیئر کر رہے جو اسی فیلڈ کی ہے اسی دائرے میں باتیں چل رہے تو زنہ آف یور ہینڈز وہ بھی اس میں آئیں گے تو آئیز کا بھی آتا ہے ملیں گے وہ ویڈیو کال کریں گے باقی چیزیں ہیں ان کے فوٹوز لیں گے یہ بھی اس فارم کا زنہ ایون کہ اگر ان کے ساتھ ریلیشن بھی نہیں کر رہا ہے اس حدیث میں یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ ریلیشن نہیں کرنا لیکن پھر بھی کوئی ہے جس کے ساتھ اس کو ریلیشن تو نہیں ہے لیکن ان کی تصویروں کو ننگی وغیرہ ایسے جیسے کوئی ایکٹر سے ان کو دیکھتا رہتا ہے جیسے کی جو بھی کالیج میں ہے یا موسی جو پروفیشنل کورس کرتے ہیں آفٹر میٹرک تین ایجیورز ہوتے ہیں تو ان کی لائیف میں کیا ہوتا ہے کہ میکزین ہوتی ہیں تو وہاں پر موسی یہی پایا جاتا تھا آج تو موبائل ہے آج تو مسئلہ نہیں ہے لیکن اس سے پہلے تھا میکزین میرے کچھ نہیں لیکن پھر بھی آپ کو سیٹسفائ کرنے کی لئے کرتا ہے تو اس طرح آج موبائل کا بھی ہے رسول نے فرمایا کہ پھر چلنا پاؤں کا زنا چلنا تو اس میں بہت سارے تیل لگاتے بائک گاڑیوں میں تیل لگاتے ہوتل بک کرتے وہاں پر آرڈر کرتے ہیں اسی کاز کے لئے ہوتا ہے تو رسول نے یہاں پر تو یہ بھی آیا ہے اس حدیث میں امام بخاری نے جو باب باندھ آیا وہ زن الجوارح دون الفرج یعنی وہ زنا ہے جو انسان کے پارٹ آب باڈی یہ صرف ان چار چیزوں کو نہیں کہیں گے موس یہ ہوتی ہے آنکھوں کا پہلے ہی ہوتا ہے لیکن صرف چار چیزیں نہیں اور بھی چیزیں ہیں جو انسان کو پارٹ سو باڈی وہاں تک لے جائیں گے زینہ بالخیال بالعقل بالتفکر وہ بھی آتا ہے کہ کوئی تھنکنگ میں اتنا ہی بس دن رات وہی سوچتا ہے اس کے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو یہ بھی انسان کو لیڈ کرتا ہے وہاں تک دل میں بھی اس دل کو بھی عذاب ملتا ہے پھر وہ اس اعتبار سے ہے تو جو اس میں مستہ ہے کیا چیز ہے جو ایک اہم سوال ہے کیا causes ہیں ایسے جو لوگوں کو کسی بھی لڑکی ہو یا لڑکا ہو جو اس وجہ سے کسی کیا causes ہے وہ جو اس وجہ سے وہ حراب relation میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ causes جاننے سے پہلے اسے جو حدیث ہم نے کہا ام ابن ابتال رحم اللہ نے شرح بخاری کی میں ذکر کیا ہے کہ رسول نے یہ پر فرمایا کہ جو یہ آنکھ ہیں جو یہ ہاتھ ہیں جو یہ کان ہے یہ زنہ کی طرف ایک انسان کو لے رہے ہے یہ دیکھنا سننا وغیرہ نے کہا کہ یہ اس لئے ہے حدیث میں کوئی لفظ نہیں آیا ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ سکت ہو یا نہیں بیٹھ سکت ہو کوئی بندہ یہ پوچھے گا میں اس کو water bottle دے سکتا ہو یا نہیں دے سکت ہوں ایسی آتا ہے کبھی ہم تھے relationship میں پھر ہم نے چیز share کیے تھے ایسی یہ دوسری angle سے کہہ رہا ہے حقوق عباد ہے اگر میں نے چیز لے لی اب کیا ہو جائے گا تو شارٹ کٹ ہم اس کو یہ پر علاج کس 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 ریلیشنشپ نکلا ہے تو پڑا ہوا ہے لومڈی کی طرح تو اس کو یہ نہیں کہیں جاؤ آپ جاؤ ان سے ملو اب بکس واپس دو ان کی بھی لے لو کٹ کٹ دیس ایوری تنگ برن دیس تنگ اگر وہ چیزیں جن کو برن کر سکتے ہو وہ چیزیں جن کو ڈونیٹ کر سکتے ہو بس ایون کہ آپ سب کو بند کرو یہ ورنہ یہ کل پھر سی ملیں شیطان انسان کے ساتھ ہوتا ہے پھر سے وہ ان کو آٹیک کرے گا تو یہ چیزیں اس لئے جو بھی چیز لیڈ کرتے ہیں وہاں تک پھر کوئی کہ یہ کہاں پر لکھا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ہے تو انہیں ختم کیا اب پھر دوبارہ نہیں مل سکتے اس چیز کو آپ کرنے کے لئے اس اس لئے جو بڑی ہے اس عدیث میں اور دوسری بات اس آیت میں یہ جامع آیت ہے بہت جامع ہے تو اس میں فری مکسنگ بھی آئیں گی باقی چیزیں بھی آئیں گی اللہ تعالی نے جو آیت قرآن کریم میں بیان کی نا اللہ تعالی نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں سے کہیے تو یہ ایمان کا مسئلہ ہے ایمان کا مسئلہ ہے تو ایمان والوں کو ہی کہا جائے گا ایمان تو ہم نے لائیا لیکن اب ایمان لانے کے بعد جو چیزیں ایمان پر ایفیکٹ ہوں گے ایمان کو خراب کر سکتے ہیں وہ آنکھوں سے کچھ چیز دیکھیں گے تو کہا پہلے کہ اپنی آنکھوں کو جھکاؤ اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجئے تو اس کم اللہ نے آنکھیں تو دی ہے جب اس نے دی ہے میں کیوں استعمال نہیں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جب سڈک اتنی بڑی ہے میں کیوں نہیں چل سکتا ہوں مجھے کیوں ٹرائفک رول فالو کرنا نہیں کرنا پڑے گا وین یو آر فالو رول 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 اگر کہ نہیں جو رول 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 جو مارڈن یو سکول میں گیا آرگنیزیشن میں گیا جو پر بھی گیا جاب پروفائل دیکھی وہاں پر ایک وہاں ان کے بائلاز ریٹن جو ہوتے ہیں ان کو سائن کرتا ہے لیکن اس کو وہاں وہ باؤڑ نہیں کہتا ہے خود کو لیکن ہر ایک یہ سوچ رہے نہیں اگر ایسا نہیں رکھیں گے پھر تو دنیا میں نظام بگٹ جائے گا تو یہاں پر کیا رہا ہے یہاں پر کہہ رہا ہے نہیں کہ یہ کیوں ہے تو اس دوسری بات آئے کہ اور شرم گاؤں کے اپنی حفاظت کر تو کہاں سے کہاں تک جوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آنکھوں سے اور دوسرا پرائیوٹ فار سے اور دوسری بات یہ ہے کیونکہ یہ ایک انسان پہلے دیکھتا ہے دیکھیں اس نے لڑکی کہیں پر بھی دیکھنے کے بعد اب سوچتا ہے کہ یا وہ میں اس اپروچ کیسے کروں پھر وہ دیرے دیرے اب وہ کچھ نہیں جسٹ سمائل یا جسٹ کچھ گریٹنگ اسلام علیکم ہائی ہیلو لائک دیس ایک مسیج بگر تو اس کے بعد سلام کلام کے بعد اب وہ آگے جاتا ہے کوئی بھی کنورزیشن ہوتی ہے شارٹ کنورزیشن ہوتی ہے ایک چینج چیز وغیرہ ہوتے اس کے بعد ایک دوسرے کو جاننے کے بعد جو پہلے ہی دل میں خیال آیا تھا دیکھنے کے بعد شیطان نے اس کو مزین کیا تھا ہمارے سامنے اس کا ٹائی فائر ہمیں دکھائی نہیں دیا اس کی بیماری ہمیں دکھائی نہیں اس کے لوپ ہمیں دکھائی نہیں کیونکہ شیطان یہ تو اس کا کام ہے زینت دینا تو یہ دل میں بس جانے کے بعد ہم جب آگے آگے جاتے ہیں تو آگے یہ لیتا ہے ایک انسان کو زنہ کی طرف دوسری حدیث میں کہ رسول سن فرمائے جو مجھے گارنٹی اس کی دو جبڑوں کے درمی یعنی زبان اور دو ٹاؤں کے درمی شرم جو اس کی حفاظ دے گا گارنٹی میں ان کی پروٹیکشن کروں گا اس نے پروٹیکشن کی ان دو چیزوں کی تو یہاں پر زبان کے ساتھ جوڑا گیا اس کے بعد زبان کے بعد یہ یہاں پر بھی اس کے بعد ذالک از کال ہم یہ ان کے لئے سب سے بہتر پروٹیک کے اعتبار سے بھی ان اللہ خبیر بہت جانتا ہے خبیر بہت جانتا ہے بہت جانتا ہے ہر ایک چیز اللہ جانتا ہے لیکن اب کہا پہلے ہی بچاؤ تو آنکھوں کو وہاں تک پردے کا مسئلہ ہے جب ہم کہتے ہیں ہرام ہم پہلے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہوگا یہاں پر داڑی رکھو پردہ کرو بس اور کچھ نہیں ہوگا نہیں یہ نہیں ہے پردہ اس کا بھی ایک مقصد ہے دنیا میں جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک نظام کی تحت رہے اللہ تعالی نے یہاں اس کے بعد آیا ہے کہ ان کے سامنے آپ یہ رکھ سکتے ہو گھر میں وغیرہ وہ پردوں کا ذکر ہے تو نور میں اور آگے پھر ہے سورت اللہ عزاب میں یہاں بھی عورتوں سے کہا گیا ہے پہلے مردوں کے سر میں عورتوں کے سر بھی یہ ایک بڑی انفارمیشن ہے یا بہت سارے لوگوں کی غلط سوچ ہے وہ سوچ رہے کہ کچھ لوگ ہیں جب ہم کہتے ہیں جب ان ٹاپکس پہ ہم بات کر رہے کچھ کہتے لڑکیاں کسور لڑکیوں کا ہے کسور لڑکیوں کا ہے کسور لڑکیوں میبھی کبھی ہو سکتا ہے مولی صاحب اکسر یعنی اپنے خدبے میں یا اپنے ٹاپکس میں لڑکیوں کو زدہ کو کر رہا ہے زدہ کو کر رہا ہے ٹھیک ہے جو اس کی زبان سے نکل رہے ہے اس کو بھی سوچ چاہیے جب لیشن بروک ہو گئی اب لاؤس کس کا زیادہ ہو گیا یہ مسئلہ ہے تو اس لئے جب ہم باتیں کر رہے ہیں تو اس دل کا درد ہوتا ہے وہ نچوڑ رہا ہے اپنی زبان سے وہ ایک سیمپیتھی اس کے ساتھ تو عورتوں کو بھی کہا گیا پھر پردے کا پہلے کہا گیا اپنی آنکھوں کی حفاظت تو یہ جسٹ نہیں ہے کہ ہم نے پرد ابویا لگایا اوپر سے ٹھیک ہے ابویا لگایا اوپر کور کرنا ہے یہ بھی کوئی مس انفرمیشن نہ سنجھے کوئی بیان کہے گی نہیں میرا چہرہ کھلا ہے میرے بال کھلے ہیں مجھے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو جو پردہ کرتی ہے وہ ایسی یہ بھی یہ بات نہیں ہے جیسے ہم کہیں گے فاتھیمہ رضی وہ کور کرتے تھے ان کے لئے بھی آئے تھے تو وہ پہلے آنکھوں کی حفاظت بھی کرتے تھے ویسا ہم بھی یہاں پر چاہ رہے ہیں یہاں بھی بہت ساری بہنیں ہیں جو اپنی رزت اور عفت کی حفاظت کرتی رہتی ہے اور کتنے بھی اپروچ کریں ان کو زندگی میں ان کو چارانے ڈالتے ہیں رگاس ڈالتے ہیں ان بھی لڑکوں کو ٹھیک ہے وہ بھی ہونا چاہی تو فالز کیا اس کو جس سے اس بیمارے میں مبتلا ہو جاتا جس میں ایک انسان اس طرح دیکھیں آپ ہر ایک شاکل جانتا ہے ہم بھی جانتے ہیں کہ جس سوسائیٹی میں ہم رہتے ہیں اس سوسائیٹی میں اب تو ریٹ آف کرائیم وہ بہت بڑھ گیا ہم ریسرچ پڑھ رہے تھے اس میں میڈیکل سٹوڈنٹ کا لیا گیا تھا امریکا میں سروی کیا گیا تھا پھر سوسائیڈ وید دس وید ایلنس ریلیشن بروک اپ بریک اپ سو گئے اس کے ساتھ انہیں جڑا تھا تو بہت زیادہ ریٹ ہے اس وجہ سے تو یہاں پھ ہم دیکھ رہے ہیں اب اس میں ایک بندہ دیکھیں کل مولود نیول لد الفطرہ ہر بندہ انوسیٹ ہوتا ہے پہلے بچہ ہے انوسیٹ ہے ٹھیک ہے لیکن جس سوسائیٹی میں یہ دیولپ ہوتا ہے جس گھر میں یہ دیولپ ہوتا ہے وہاں یہ چیزیں سیکھتا ہے اور کچھ چیزوں کو یہ روڈ میں بناتا ہے لائپ میں پوزٹو یا نگیٹو ہاں سوسائیٹی کے یا انٹر فیملی کے یہ بنا رہا ہے اور آج صرف سوسائیٹی کا کونسپٹ کیا ہے آج کے دنیا میں سوسائیٹی کا کونسپٹ گلوب ہر ایک دنیا کا میں کشمیر میں رہتا ہوں میں کشمیر میں نہیں رہتا ہوں میں جو سوشل میڈا یوز کر رہا ہوں میں امریکہ میں بھی رہتا ہوں ٹھیک ہے میں ہر جگہ رہتا ہوں آج کا بندہ تو یہ سوسائیٹی کا کونسپٹ یہ بچہ ہے ہمارے سامنے تین چار سال کا یہ اگر دیکھے گا یوٹیوب چلو یوٹیوب کٹس یوٹیوب دیکھے گا تو یہ کیا دیکھے گا اپنے حساب سے کٹس یہ کشمیر کو نہیں دیکھے گا یہ میرے گاؤں کو نہیں دیکھے گا یہ مجھے دیکھے گا ہی نہیں وہ یہ دیکھے گا امریکہ کے ٹھیک ہے وہ جو بنا رہے ہے یا دوسری دیکھے گا تو اسی طرح میں بڑا ہوں جب میں کھولوں گا میں کیا دیکھ رہا ہوں میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں تو میری سوسائیٹی جو ہے آج گلوبلی ہے وہ چیز ہے وہ اس اعتبار سے پڑھنے کے جو اگر ہم کہیں گے پہلے وہ ہے ایمان میں آپ کا ایمان کم زور ہے رسول اللہ نے اس کو ایمان کے ساتھ بھی جو جیسے حدیث میں آیا بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرما کہ زنہ کر زنہ کر اب تو اس میں ہم چھوٹی فارمز بھی لائیں گے لا یزن زانی ہی نا یزن وہ مؤمن جیس وقت بھی زنہ کرتا ہے تو اس وقت وہ مؤمن نہیں رہتا ہے تو یہاں پر جو سلب کیا گیا ہے مطلق نہیں لیکن اسے وہ سلب کیا گیا ہے تو اگر کوئی ایمان کا مطلب کیا ہے کوئی کہے گا یہ مطلب ایمان کمزور ہے میں بتاؤں گا کیا ہے لٹکی آرہی ہے میں دیکھ رہا ہوں میرے دل میں خیال آتا ہے میں اس کو دیکھوں یہ سب کچھ آتا ہے لیکن جو ہی مجھے یہ خیال آتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ایمان مطلب کیا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ ایمان اگر میں پڑ گیا اللہ تیسری چیز مجھے اس کے پاس جواب دینا یہ جو ہے ایمان جیسے بہت چیز اوپر کہا من کیا اگر ایمان آپ کا سٹرانگ ہوگا کوئی بھی بندہ آئے گا آپ پروش کرنے کے لئے وہ کرو یہ کرو یہ کرو تو بندہ نہیں کرے گا جو ریج کا واقعہ ہے تو اس کو کیا تھا ایمان کا مسئلہ تھا بہت سارے ایسے ذل کی فل کا واقعات ہے وہ بھی ہے اسے کہ بخاری میں بھی ہے وہ ہم نے نیک عمل کیا اس کا وسیرہ تو اس میں ایک بندہ تھا وہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں دعا مانگ رہا ہوں دوسرا بندہ وہ کہہ رہا ہے اے اللہ میری ایک چچیری بہن تھی اور میں اس سے بہت زیادہ لاؤ کرتا تھا بہت زیادہ مجھے ان کے سار محبت تھی تو بہت زیادہ محبت کے بعد پھر وہ کہتا کہ کوئی مارد کسی عورت کے ساتھ شدید محبت کرتا ہے ویسا تھا اگر ہم بھی کہیں گے لائلہ مجنون وغیرہ ویسے تو بہت زیادہ میں ان کے سار محبت کر رہا تھا تو کیا ہوا میں اپروچ کر رہا تھا اس کو لیکن وہ ڈینائی کر رہی تھی وہ نہیں مان رہی تھی یہ اللہ کو کہہ رہا ہے دعا میں اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ اے اللہ ایک دن اس کو مجبوری پڑی مجبوری جو ہے ایک انسان کو کہی تک لے سکتی ہے لیکن کرنا نہیں ہے صبر کرنا تو یہ واقعات ہے مجبوری اس رول موڈل ہوئی تو یہ جو عورت ہیں اس کو مجبوری ہو گئی تو اس کے بعد یہ تیار ہو گئی اس نے چالیس درہ ہم ان کو دے دی کچھ تو وہ ہو گئی تیار اس گناہ کے لئے اب کہتا ہے بندہ اے اللہ پھر موقع ہوا جب ہم ان کے قریب آ گئے یعنی قریب وہاں پر حدیث میں الفاظ یہ بھی آئے ہے کہ بہت زیادہ کلوز بھی ہونے لگی ٹھیک تو کلوز ہونے کے وقت وہ کہہ رہے ہے تب تک زندگی میں کتنی بار اس نے کہا ہوگا اس کو بہت 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 لیکن اثر نہیں ہوا لیکن آج کہہ رہی اللہ سے درجہ تو یہ بندہ فوراں وہی دور ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے اللہ یہ میں نے چھوڑ دیا اے اللہ تو جانتا ہے اگر واقعی یہ میں نے آپ کے لئے چھوڑا ہے چھوڑا ہے آپ کے آپ کی رضا مندی کے لئے تو ہمیں اس مسئیبت سے نکال لیجئے اللہ تعالیٰ نے وہ مسئیبت ان سے چھوڑ دی اے اللہ میں نے اس کو چھوڑا حتی وہ سمسی زیادہ محبوب تھے میری لیکن اس کے بعد میں نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ جو ہے اس سٹور میں ہمیں مل رہا ہے کہ اس لڑکی کا ایمان بہت زیادہ سے ڈرانگ تھا اس نے عمر بالمعروف یا نئی المنکر کا یہ سٹیج نہیں دیکھا آپ میں پبلک کلی ہوئی پر نئی کوئی بھی سٹیج آپ کو مل وہاں پر کہو تو یہ لڑکی تھی چلو مجبوریہ تھی لیکن اتنا کلوز ہونے کے بعد بھی لیکن جب اس نے اللہ تھا کیونکہ اس کو کیا تھا آصل میں وہاں پر کر تو لیا مجبوریہ ہے لیکن اس کو ڈر تھا اللہ تو دیکھ رہا ہے یہ ایمان ہے اس نے بھی یہاں پر دیکھا اللہ دیکھ رہا ہے بس ہو گیا چھوڑے دیا یہ بہت بڑا مسئلہ ہی ہے جب ہمیں ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر ہم کچھ بھی کر لیتے ایمان سٹرانگ ہوگا یہ وہ جو ہم کہتے ہیں حیاء موڈسٹی 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 that is ایمان الحیاء وشوبت من ایمان that is faith وہ ایمان ہے ایمان کے ساتھ جوڑا گیا ہے کل المؤمنین کل المؤمنات یا گذو یا گذو تو ایسی چیز ہے تو یہ مومنوں کی شان ہے تو ایمان اگر کمزور ہوتا ہے تو بندہ ان چیزوں میں پڑھی جاتا ہے یہ بڑا مسئلہ ہے اور اسی طرح اس میں لیک آف کونکشن اللہ آتا ہے دوسری ہے یہ کہ جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں پیر پرشر ہے سوسائیٹی کا بہت زیادہ پرشر ہاں صحبت پیر پرشر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج سے پہلے دس پندرہ سال بیس سال ہم جاتے تھے کالیج میں یا سکولت کی بات کریں گے اب سکول میں جاتے تھے پرسو کچھ چیم پہلے مجھے یہی سے ایک پرنسپل ملا اس نے کہا ہمارا اتنا ہے ایٹھ ہنڈرڈ شرورنٹس ہے بوئیز ہیں گرلنٹس ہے اپٹر ٹویلتھ ہے میں نے کہا ایسی باتیں کر رہی ہوں پھر اس نے کہا کہ آج جو بڑا مسئلہ ہمارے سامنے ہوتا ہے ایوری ڈی وہ ہتا ہے ریلیشنشپس یہ ٹینتھ ایٹھ نائنٹھ اور یہ بس اتنا ہی ہے ہم تو اسی کو سوٹ آؤٹ کر دے رہتے ہیں اب پھر میں ان کو پوچھ رہا تھا کیا سٹریش اختیار کرتے ہو اگرہ تو یہاں پر بھی پہلے دس سال پندر سال پہلے جائیں گے اور بھی تو ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی بندہ میٹرک میں ہے نائنٹھ میں ہے یہ لٹکی سے بات نہیں کر پاتا تھا اگر بھی لیتا ہے اسے کو اٹھا لیتا ہے اس کے گھر سے اس کی ماں کہتے ہیں چلو اس کے ساتھ جاؤ یہ بھی وہی پر جاتا ہے پھر جو کوچنگ سینٹرز کا مسئلہ یہاں پر آیا نا we are following everything blindly in balak کشمیر میں یہ بڑا مسئلہ ہے ٹھیک ہے میں کسی کوچنگ سینٹر کا یہ نہیں یہ نہیں نام نہیں لوں گا اور نہ میں ان کو کریٹسائز کر رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن جو جو ہماری سوسائٹی ہے اس کے سٹنڈارڈز کو یعنی یہاں بہت پامال ہوتے اس وجہ سے آئے روز ویڈیوز آتے ہیں باقی چیزیں آتے ہیں تو سب کچھ دیکھتے ہیں ہم تو اس پی یہ اس جنریشن میں اب پیر پرشت بڑیا ہے بڑیا ہے کہ آپ کو کسی کے ساتھ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہی ہے آپ کوئی بات نہیں کر رہا ہے آپ کے ساتھ تو اس کو بنا رہے کہ یہ مطلب وہ ہے یعنی یہ کچھ دنیا نہیں جانتا ہے تو فاورڈ کیا ہے فاورڈ یہ ہے کہ ہم اس ریلیشنشپ میں چلے جائے اور پھر یہ گلت گلت طریقے اختیار کرے ہم تو یہ بڑا مسئلہ ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں جہاں پر یہ پیر پرشت زیادہ ہوتا ہے جیسے بھی ہوگا تو یہ ایک دوسرے کو کنسلٹ کرتے ہیں گیمک ایڈکشن میں بھی ایسا ہوتا ہے ایک لڑکہ دوسرے کو دوسرے لڑکی لڑکوں کے ساتھ لڑکے لڑکیوں کے ساتھ یہ اسی وجہ سے یہ بھی ایک بہت بڑا وجہ ہے تو اس لئے کہا گیا تھا کہ بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ مت بیٹھو جو accept وہ جو مومن ہوگا آپ کو ریمائنڈ کرے گا آپ کو ہو گئی کوئی آپ کو approach کررہ ہے لیکن he will remind you she will remind you no this is wrong ریمائنڈ کرنے والا کوئی تو ہونا چاہیے تو وہ ریمائنڈ کرنے والا good friend good friend good friend sohabat و soale sohabat و soale جیسے حدیث میں آیا ہے beautiful explanation کہ ایک انہ Arrajل مسئل Arrajل Al Jalees so Al Jalees so Saleh Jalees جس کے سلام بیٹھتا ہے it doesn't mean that we have affection with him ہم بیٹھتے ہیں کسی لڑکے کے ساتھ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ٹائم ہم گزار رہے ہیں اب اس کا امپیکٹ پڑتا ہے جیسے وہ اتر فروش ہے کچھ نہ کچھ تو ملیں گے ہمارا روح معتر ہوگا لیکن وہ ہے بٹھیکی جیسے تو وہ برننگ ہوں گے تو یہ بڑا مرسل ہم یہ بھی دیکھتے ہیں میڈیا چینلز کے ذریعے سے وہ بھی اس کو بہت زیادہ انفلنس کر رہا ہے بہت 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 میں دیکھ رہا ہوں کہ اس دنیا میں جہاں آج دیکھ رہے ہیں اس آج کی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اے آئی بہت ترقی کر رہا ہے لیکن ایچ آئی جو ہے نا وہ بہت ہی ڈگریڈ ہوتا ہے ایچ آئی میڈ یعنی اے آئی آرٹیفشل انٹیلجنس اس پر کام ہو رہا ہے یہ بہت زیادہ آگے جا رہا ہے ڈیولپ ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن جو ہیمن انٹیلجنس ہے نا اس کو ڈگریڈ کیا جا رہا ہے یہ ختم ہوتی جا رہی ہے آپ دیکھیں گے لائف میں مجھے نہیں لگ رہا کہ اتنی زیادہ ڈراغ ایڈکٹس ہوتے ہسٹری میں کبھی جتنی جس ٹائم پریزنٹ ہے اور وہاں یہاں پر ہم دیکھیں گے اتنے پڑی لکھی ڈراغ ایڈکٹس ہوں گی یا گیم ایڈکٹ ہوں گی ایڈکشنز ہوں گی اتنی ہسٹری میں کبھی نہیں تھے جتنے آج کل ہے یہ نہیں وہ ریشو اگر ہم دیکھیں گے تو بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج انسان کی عقل ہے نا یہ دعاو پہ لگی ہوئی ہے یہ دعاو پہ لگی ہے اور اس کو ختم کیا جا رہا ہے تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس نے زندگی کو ریالیزم سے نکال کے ریالیسٹک لائف سے نکال کے ہمیں ایک ایمیجنی ورلڈ دے دیا ہے میں کل بھی ایک کو کہہ رہا تھا جسٹ کاؤنسلنگ ایک مووی بن رہی ہے یا ایک ڈراما بن رہا ہے خاص سے ایسپیشلی ہماری یہ لڑکی آیا ہے کشمیر کی یہ سیریالز دیکھتی ہیں موسلی پاکستانی سیریالز ڈریس بھی اب وہی آ رہے ہیں تو ہم بھی اسی سوسائیٹی میں یہ جو ہے نا ایک لڑکی ہے فار اگزامپل اس کو بریک اپ ہوا یا ایک ہیرو ہے اس کو بریک اپ ہوا لائف میں یہ بہت اچھا چل رہا تھا and he is the hero مان لیجئے اس پوری سوسائیٹی میں ایک بندہ ہے he has so much qualities لیکن جو ہی اس کو بریک اپ ہوا یا جو ہی اس کو کچھ مسئلہ ہوا پھر کیا کہتے ہیں پھر یہی بندہ شراب پیتا ہے یہی بندہ ڈراغ ایڈکٹر بنتا ہے ہاں اپنے اس گم کو بلانے یہی سموکنگ کرتا ہے گم کو بلانے کے لئے تو آپ کون سی مسئلہ دے رہے ہو آپ دے رہے ہو مسئلہ even a hero can fall even an actress can fall cream of the society cannot handle him اور ہر سلام وہ نہیں سنوال سکتے آپ کو آپ کیا سنوال ہوگی ہاں ہی بھی لگ رہا ہے کہ نہیں یہ پرابلم ہے نا تو اب میں بھی ایک hero ہی ہوں ہر جگہ آپ نے آپ کو hero یہ سمجھتا ہے تو میں بھی اب پہ ہوں گا ٹھیک ہے اب وہ اس طرح سے بہت سارے ایڈکٹر بن گئی یہ ایک سین ہے یہ سمجھانا ہے ان بچوں کو ایک سین ہے for example اب اس کی break up ہو گیا اس کو کہتے اب آپ ایکٹرس ہو بال ایسے رکھو کبڑے وہ پہنو بدلو مت چینج مت کرو کبڑے ٹھیک ہے اور ایسے ہی زندگی سے مجھے ماں باپ کی کوئی کہا تھا وہ چھوڑو میں زندگی سے تنگ آگئی ہوں تو مجھے کسی کی وفا کی اپروا نہیں ہے وہ وہاں سے کیمرہ لے کے ہوئے ہے وہ بھی وہ زوم کر رہے ہیں لیکن یہاں سے ایک بال اس پر ایسے میک اپ ہے نہیں نہیں اس کو ہٹا ہو پھر اس کو ہٹا ہو تو اس ایک دو منٹ کے شارٹ کے لیے وہ دو گھنٹے دیتے ہیں دو دن دیتے ہیں تین دن دیتے ہیں اب لگ رہا ہے کہ یہ بہت سو روڑے لیکن وہ اصل لائف نہیں ہے وہ ایمیجنری وہ ایمیجنری ورلڈ ہے لیکن ہم پر ایمپیکٹ کیا ہوا ہے کہ نہیں بریک اپ ہوا یا کوئی ریلشش ہو گئی تو اسے اس کو پراموٹ کیا گیا ہے پوائیٹس بھی اس کو پراموٹ کرے شایر کیا ہے ہر ایک وادی میں بڑکی ہوئی ان لوگ ان کو پیرے بھی کھرتے ہیں تو وہ بھی ایک شیز کو نہ جانے کہاں لیتا ہیں اس لئے ہمارے صرف کہتے تھے آپ کو پتا ہے یہ جو عورت لگتی ہے بہت کچھ آپ نے دیکھا ہے اگر آپ کو بہت کبھی شیطان اتنا بھی اٹیک کرے گا کہ لٹکی ہیں یعنی جسے ہم بلینڈ لاؤ بیانڈ دے فیس کچھ نظر نہیں آرہا ہے کہو یہ وہ نہیں ہے جس کو ناک سے یہ ہمیں ذکام وغیرہ وہ آتا ہے آپ کو پتا نہیں ہے کہ اس کو واشنوم جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے کیا اس کے بدن کو ارک نہیں آتا ہے ٹھیک ہے سویٹنگ نہیں ہوتی ہے یہ بدبو نہیں آتی ہے ہوتی ہے اس کو اگر یہ بیمار ہو گئی تو اس کی اس کی پرمبلمز ہوں گی تو وہ ساری وہ چیزیں آپ یاد رکھیں آپ ریال لائے پہ زندگی بسر کرو گے یہ جو اس طرح اگر یہ افٹر میریج شادی کے بعد بھی ان کو لگتا ہے وہ بہت کچھ ہے صحیح وہ والے بہت کچھ ہے ہم کچھ نہیں ہے اس لئے مجھے بات آ رہے کہ آپ درائیو ڈیورس کی وجوہت کیا ہے آج کن ڈیورس کی وجوہت کی شیز نانٹ سیٹسفائیگ می اور ہیز نانٹ سیٹسفائیگ می سیکچویلی پتہ ہی ان کو سیٹسفیکیشن کیا ہے انہوں نے کچھ انہوں نے کچھ امیجنری ورلڈ دیکھا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ جو دو منٹ کا تھا اس میں چار گنٹے لگے دس گھنٹے لگے دس دن لگے پندرہ منٹ لگے انہوں نے کروڑوں کی روپیہ لے لیا اس ایک شارٹ کو ہمارے سامنے ایسے پریزنٹ کرنے کے لئے انٹ وہ چاہتا ہے کہ ایسا ہی ہو جائے زندگی میں تو اس امیجنری ورلڈ سے نکلنے کی ضرورت ہے بچوں کو نکالنا ہے اور اس انڈسٹری کو اس نے جو تباہی مچائی ہے اس کو بند کرنے کی ضرورت ہے کوئی بھی ہیرو تو کوئی بھی آپ دیکھو گے وہاں پر وہ ضروری اس کی زندگی میں پارٹ ہو گئی ہے کہ ہی فالز ان ریلیشنشپ صحیح تو یہ اس کی پارٹ بنائی دی گئی ہے سکول جاتا ہے تو پارٹ آب ڈے لائف کالیج پارٹ آب ڈے لائف تو اس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے ہیوریزم کی طور تو جیسے ہم دیکھتے کہ آج کل کے فرینڈشپ کے ایک دنیا چل رہی ہے ابھی کے مطلب وہ اس کے ساتھ ایسے ریلیشن نہیں ہے لیکن ایسے فرینڈ کہا جاتا ہے تو پھر یہ تعلقات بڑھ جاتے ہیں تو کیا ہم کسی مطلب اپودز جنڈر کو ایسی فرینڈ بنا سکتے ہیں دیکھیں جو ہم نے کہا ریلیشنشپ یا آرام ریلیشنشپ اس کا تصور گیر مہارم کے ساتھ نام کچھ بھی دے دو جیسے رسول صاحب نے فرمایا یعنی شراب کے بارے میں فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ شرابیں گے وہ اس سے مون نحنگ بھی گئی رس میں اس کے نام وہ تبدیل کریں گے دیکھیں تو with changing the name ہم کسی چیز کا نام تبدیل کریں گے ریلیشنشپ تبدیل نہیں ہوگا بائی فرینڈ گرل فرینڈ ٹھیک ہے بائی فرینڈ گرل فرینڈ وڈ بانڈ ایسے کہتے ہیں ایسے کہتے ہیں ایسے کہتے ہیں ایسے پوزیٹیو اور آئی مین گائیڈ لائک دس یہ جو ٹرمز آتی ہیں نا یہ ساری ٹرمز ہے نا وجہ پھر بیسیب تو وہی تک لیتے ہیں تو جو اس کے adverse effects ہیں کیونکہ جب ہم جانتے ہیں کیونکہ یہ ضروری ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اس میں اور سوشل میڈیا جو ہے نا آج کل اس میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں جب بھی بندہ اس میں فس جائے گا تو وہ وہاں تک آلیس پجاز ویڈیو دیکھتا ہے ان میں یہی کونٹ ریلز 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 شایری پویٹری ایوریتنگ اس کو کچھ نہیں ہوگا یہ سیریل دیکھا کچھ نہیں اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے اور بھی وجوہ لائک لونلینس کبھی ایسا ہوتا ہے ایک فیملی میں کوئی بندہ ہے تو پیرنٹس اس کی طرف دیان نہیں دے کونفلیکٹس ہے اس کا باہی نہیں اس کا باہی نہیں ہے اس کے گار میں کوئی ایسا ہو جس کے ساتھ میں شیئر کروں ٹھیک ہے تو یہ لونلینس ہونا یہ ایمپیٹرنس ہونا اس کو دور کرنے کے لئے کچھ لوگ اس گلت راستے پر جاتے وہ اس گلت راستے پر جاتے اور پھر وہ واپس نہیں آتے ہیں انٹل انلس کہ وہ بہت بڑا نقصان لیتے ہیں اور اسی اعتبار سے یہ لونلینس جو ہے نا تو اس میں بھی اسلام نے ہمیں کچھ گائیڈنس دی تھی کہ ایک انسان اس میں اپنے آپ کو کیسے سنبھال سکتا ہے جیسے کہ عبادت اور یا باقی چیزیں کہا بھی کہا ہے کہ اکیلے زیادہ بیٹھنا بھی نہیں چاہتے دو بندے سفر کرے ٹھیک ہے ایک بیٹھے گا یا دو تو اس اعتبار سے وہ کہا گیا تھا ہمیں منع کیا لیکن اب جو لائف ہے نا آج گل کا بندہ ہر ایک گھر میں چار بندے ہیں چار کو الگ روم ہے چار یہ نائن تھ کو پڑھتا ہے سیون تھ کو پڑھتا ہے نو آئی نیڈ سیپریٹ روم ٹھیک ہے اسلام کے لئے اس کو بھی ایک لیکن اسلام نے ہاں سب تو نور میں جو اسلام نے اس کو کہا تھا وہ سیپریٹ کرو آپ کو بتائیں کیوں اسی لئے اس کو روکنے کے لئے لیکن اس کا ایڈورز ہم نے اتنا چھوڑا یہ کہ ان کو ہم کیر نہیں کرتے ہیں ان کو واج نہیں کر رہے ہیں ہم ان کو مونیٹر نہیں کر رہے ہیں ہم ان کو سپریز نہیں کر رہے ہیں ہاں وہ اس کو کی پوینٹ بن رہا ہے وہاں پر اسلام نے اسی لئے روکا تھا تاکہ ان چیزوں کو نہ دیکھے صبح کے وقت دوپار کے وقت ٹھیک ہے یا شام کے وقت ان کو انٹری نہیں ہونے چاہے آپ کے رومز میں صرف اس وجہ کے ساتھ لیکن یہاں پر ہم نے کھلے چھوڑ دیا تو اس وجہ سے یہ ہوگا اور اس طرح سے یہ بھی ہوتا ہے لون لینے کے پیرنٹس جو ہے نا لیک آ پیرنٹنگ یہ بڑا مسئلہ ہے اور سارے لڑکیاں ہیں ایسا لڑکیاں فار ایسا لڑکیاں میری بیان نکلی گھر سے چھوٹی بچی یہ لڑکی ہے ایٹھ میں سیونتھ میں ضرور اس کو اپروش کریں گے لوگ لڑکیاں تو اس کو پروپوز کریں گے ہر ایک پیرنٹ کو ماننا ہے میری بچی کو پروپوز ہوگا ہی ہوگا صحیح یہ تکہل ہوگا ٹھیک ہے کر رہے ہیں اس کو لیکن اب اگر ہو گیا آپ کیا کر رہے ہیں آپ صحیح کیا آپ ایسے بندے ہو میں نے ایک بچی کو پوچھا ہوئی میں نے کہے اگر ایسا ہوا تو آپ دنیا میں سب سے زیادہ ٹرسٹ کس پر کر سکتے ہو جس کو آپ کہو گی ماں ٹیچر کون کون وہ سوچ رہے ہیں اس کے بعد کہا می بی فادر می بی اپنے باپ کو کہہ سکتے ہو کیونکہ اگر ہم کہیں گے باپ کہے گا آپ ہی غلط ہو آپ ہی یہ ہو تو اس کے بعد ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اگر اس کو یہاں پر یہ پیرنٹ اس کی بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اس کو کاؤنسلنگ کیا کریں گے اس کو کیسے سمجھائیں گے نہیں آپ کو بیٹھنا ہے آپ کو اس ٹرائپ میں نہیں فسنا ہے صحیح ہے نا آپ سیوسائیڈز دیکھیں گے نا وہ ریچ فیملیز ریچ فیملیز کی لڑکیاں سروے ہے یہ ٹھیک ہے ریچ فیملیز کی لڑکیاں ریلیشنشپ بروک آؤ بریک اپ میں سیوسائیڈز نہیں کرتے وہ لڑکیاں کرتے ہیں وہ لڑکیاں لڑکیاں کرتے ہیں جو میڈل کلاس یا لوگ جسے ہم کہہ سکتے ہیں ان کلاس کی لڑکیاں کیونکہ ان کو کچھ کوئی بھی کاؤنسلنگ کرنے والا نہیں کوئی بھی اب وہ بوجھ لینے والا نہیں ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ اب اگر وہ اس میں فس گیا ہے اس کو نکالنا ہے وہاں سے اب کیسے نکالیں گے وہ ایموشنل ٹراما میں فس گیا ہے تو یہ سب کچھ تو وہاں پر پرابلمز ہوتی ہے پیرنٹس کی پیرنٹس نہیں دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہوگا کوئیش نہیں ہوگا یہ خود کو خود بچائے گا نہیں بچا پائے گا خود نہیں بچا پائے گی خود کو خود ایسے نہیں بچا پائے جو اس کے ایڈورس ایفیکٹس ہے جو اس کے برے نتائج ہیں وہ کیا کیا ہے کیونکہ جب کوئی بندہ اس کے متعلق برے نتائج کو دیکھے گا میبھی وہ اس بیماری سے بچنے کی کوشش کریں اس میں اس کے بہت سارے برے نتائج ہیں اس لئے تو اسلام نے بھی اس کو حرام کیا ہے خبیص امور میں اس کو شمار کیا ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے میں اس کو پڑھ رہا تھا یہ کتاب روضت المحبین اس میں نے لاسٹ والے ہیں مرلمان لیجئے 30% اسی پر رکھا ہے یہ جو اس میں فز گیا اس کو کیا کیا ہوتا ہے کون کون سے نقصان ہوتا ہے بہت سارے چیزیں انہوں نے یہاں پر ذکر کیے ہیں تیکھر یہاں پر جو ابھی ایک مجھے نکلی وہ کہہ رہا ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ نے حرام کیا کل خبیص ہر ایک خبیص پر تو یہ خبیص عمل ہے اور اس کے بعد کیا رہا ہے جو زنا ہے یہ جو ایڈلٹ رہے ہیں ایف آنکیشن ہے یہ اپنے اندر تمام اور حسم کے شر کو جمع کر پھر انہیں کہا ہے دنیای چیزیں کیا ہیں اخرے بھی چیزیں کیا ہیں نقصانہ نقصانہ اگر ہم جسٹ کچھ نقصانہ دیکھتے ہیں اس کے ہے سپریچول کونسکنسز انہیں اس سپریچول وہ جو نقصانس ہے اس طرح سے ہے بیالوجیکل ڈسارڈوز ہے وہ چیزیں ہیں اگر کوئی شخص حرام ریلیشنشپ میں ہے اور شیر ڈسپلیز علمیٹی اللہ کریٹ وہ اپنے اللہ کی نا فرمانی کر رہے ہیں تو کنٹینیوسلی اگر میں پانچ سال سے ریلیشنشپ میں ہوں تو پانچ سال ایوری سیکنڈ ایوری فریکشن ایوری ٹائم میں اللہ طرح کو ناراض کر رہا ہوں ایوری ٹائم تو پھر اگر جیسے ہی ہوگی اس طرح سے اتنی ناراضی ہوگی صحیح تو یہ جو ہے نا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بہت بڑا اللہ طرح کو ہم ناراض کر رہے ہیں تو اس سے کیا اس سے بڑی یعنی ڈس اوڈینس کیا ہو سکتی ہے کنٹینیوسلی ایک بندہ اگر نے شراب آج تو گناہ ہو گیا سود آج تو گناہ ہو گیا لیکن یہ جو ہے نا یہ کنٹینیوسلی ہے ایم این ریلیشنشپ یہ کنٹینیوسلی جو ریلیشنشپ میں ہے تو یہ اللہ طرح کو ناراض کر رہا ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے تو یہ کبھی شاکست سکون نہیں پاس سکتا ہے سپریچولٹی اس کو کبھی نہیں مل سکتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ایٹرنل کونسکینسز بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ اللہ طرح کی ناراضگی آخرت میں سزا جیسے حدیث میں آیا رسول صلی اللہ نے فرمایا بخاری میں بھی کہ میں نے خواب میں مجھے لیا گیا تو ایک جگہ پر میں نے دیکھا وہاں پر کہ ایک تنور ہے ٹھیک ہے یعنی تنور جس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے چھوٹ چھوٹا نیچے ہوں کھلا ہے اندر سے تو میں نے دیکھا وہاں وہ بہت جل رہا ہے جب ہم نے جانکا تو ہم نے دیکھا وہاں پر کبڑوں کے بغیرے اریان میل فی میل تو آگ جو ہے وہ نیچے سے ان کو اوپر لے کے جاتی ہے برابر وہ وہاں سے اوپر بہار نہیں نکلتے ہیں لیکن اس سے پھر نیچے ان کو لیتی ہیں پھر اوپر لیتی ہیں پھر نیچے لیتی ہیں تو ہم نے کہا یہ کون ہے کہا گیا یہ وہ لوگ ہے جو زنہ کر رہے تھے تو آخرت کے عذاب وہ بھی بہت زیادہ ہے اور اس طرح دنیا میں بھی آخرت بہت ساری ہے اس پر جو ہمارے لئے یہ بیان کیے گئے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ سوشل سوشل ریپوٹیشن جو ہے نا وہ بھی ختم ہوتی ہیں اگر آپ کو یہ دیکھیں میریڈ بندہ ہے شادی شدہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے ریلیشنشپ میں پھرسے ہیں یا اس سے بغیر بھی ہیں کوئی یہ سب کے سامنے کہہ پاتا ہے کیوں نہیں کہہ پاتا ہے کیونکہ یہ برائی ہے کیونکہ یہ برائی ہے ہر ایک ساماج میں اس کو غلط دیکھ رہا ہے ہر ایک دیکھ رہا ہے ہمیشہ ہر دور میں اب نئی ساماج نئے طریقے سے بن رہا ہے تو وہاں پر وہ کچھ بھی کہتے ہیں لیکن یہ جو ہے نا ہر ایک اس کو تو سوشل سٹیٹس جو ہے نا وہ بھی ایک انسان کا ختم ہو جاتا ہے تو وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اس کے بعد بیالجکل بسارٹیلس بھی ہو سکتے ہیں جیسے کی ایسٹی آئیز ہیں انہیں سیکشویلی ٹرانسمیٹڈ جو انفیکشنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے یا وہ بیمار یا ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہے آج کر تو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا حدیث میں مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے کہ ان نے فرمایا کہ جب بھی کسی قوم میں زنا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالی زہر جب غالب ہوتا ہے وہاں پر ٹھیک ہے تو اللہ تعالی اس قوم میں وہ بیماریاں ڈال دیتا ہے جو ان سے پہلے کسی نے نہیں سنی ہوں گے یا نہیں دیکھے ہوئیں گے تو آج کل بہت زیادہ ایسی بیماریاں آتی ہیں نا تو اس وجہ سے اگر ان کی ریلیشنشپ ہے انہوں نے انٹی میں سے نہیں کی ابھی وہ سیکچول انٹرکورس نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہاں تک نہیں پہنچے ہیں لیکن بیفور دیٹ اس ریلیشنشپ میں رہ کے چیٹنگ کے دوران دیار ماسٹر بیٹنگ ٹھیک ہے تو وہ اپنی سیکچول یعنی سیٹسفیکیشن کے لئے کچھ چیز تو یوز کر رہے ہیں نا تو آپ کو پتا ہے یہ جو پی سیڈیوز ہے عورتوں کے اندر وہ بیماریاں ہیں نا تو ایرگولر پیررز کا آنا بہت ساری یہ بہت ساری چیزیں اس وجہ سے ایون کی جن پوزیشنل جو دیکھے گئے ہیں نا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جن پوزیشنل کا بھی یہ بھی ایک وجہ ہے کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دین سے دور ہے اللہ سے دور ہے ذکر کا کوئی سوال نہیں ہے در رات ان کے ساتھ ہے وہ تو آپ کے اردگرد ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی اس میں سے آتا ہے اس کے بعد انوانٹڈ پیگننسیز بھی ہو سکتی ہیں یہ بھی ہے وہ بھی آتا ہے کبھی انوانٹڈ پیگننسیز یہ بھی بہت سارا دیکھا گیا یہاں پر ایون کشمیرے ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ یہ بہت پھر تو اس کو اور دوائی لینے پڑتی ہیں یا پہلے ہی دوائی لینے پڑتے ہیں تو اس پر ایفیکٹ کس کو پڑے گا سہت کوئی تو انسان کا سہت بھی برباد ہو جاتا ہے وہاں پر یہ کچھ نہ کچھ اپنی آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لئے کرتے ہیں اگر یہ فیزکل انٹیمیڈ نہیں ہویا ہے پھر بھی تو آگے جو ہے نا ان کی لائف آفٹر میریج وہ پوری طرح سے تباہ ہوئی ہوتی ہے بچے کا نہ ہونا ریپروڈکڈیو یہ جو سسٹم ہے یا حیرت ایشوز وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ہارمونل ایمبلنس ہوتی ہیں ہارمونل ایمبلنس بہت زیادہ ہوتی ہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے ہاں ایمبلنس ہو جاتے ہیں وہ دیکھا گیا ہے یہ ہارمونل ایمبلنس جتنی آج کی دنیا میں ہے اتنی مجھے نہیں لگ رہا تھا اسے کبھی تھی دنیا میں جتنی آج ایون کے سب چیزیں ہیں کھانے کی چیزیں بھی ہیں لیکن یہ بھی ایک وجہ ہے جس وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے بعد اور ایک آسپیکٹ ہے وہ ہے سائیکالوجیکل ڈیسارڈلز یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ڈپریشن اب اگر بریک اپ ہو گیا تو بریک اپ ہونے کے ساتھ سوسائیڈس بریک اپ ہونے کے ساتھ مجھے کسی کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے مجھے اس دنیا ملک یہ چیزیں آتے ہیں تو وہ ہوتا ہے لو ایسٹیم ہوتا ہے اور اس وجہ سے کیریئر جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ میرا بچہ ہے یہ ڈاکٹر بینے یہ بینے اچھا جو میں یہ سرچ پڑ رہا تھا امریکہ کی وہ انہیں میڈیکل سٹوڈنٹ سے پر ہی کی تھی پینڈیمک میں ہی تری سیونٹی سٹوڈنٹس لیے تھے تو وہ کیسے تباہ ہو گئے تھے تو کیریئر جو ہے نا کیریئر انسان کا پڑائی کا وہ بھی برباد ہو جاتا ہے یہ اسی میں فسا ہوا ہے اس کو کچھ نہیں سمجھ جاتا ہے مجھے کیا کرنا ہے اپنا کیریئر وہ کیا بیولڈ کرے گا وہ تو اسی میں لڑکی کو خوش کرنے کے لئے لڑکی کو خوش کرنے کے لئے چائٹنگ کرنے کے لئے کھانا کھائیں گے اس وقت بھی کھانے ہر ہمیشہ وہ تو پریشہ نہیں رہتے ہیں تو بہت بڑی پرابلم ہے رسٹ ایشیوز ہوتے ہیں اپسیسیو تھارٹس آتے ہیں لو ایسٹوم ایموشنل ڈسٹرس ہوتا ہے سریف ڈسارڈوس یہ بھی دیکھیں گے آپ آج سریف ڈسارڈوس بہت زیادہ ہے اس کی بھی ایڈکشنز ہوتی ہے اب ایڈکشن ایڈکشن پھر جائیں گے وہ کہاں سے آتی ہے ایڈکشن میں کیوں کر رہا ہوں ایڈکشن کوئی چیز مجھے فورس کر رہی ہے تو اس کی جو چیز مجھے فورس کر رہی ہے ایڈکشن کی چاہے پونوگرافی ایڈکشن ہے یہ ٹھیک ہے گلت کانٹنٹ دیکھنے کی ایڈکشن ہے یا مجھے ایڈکشن ہے ڈرگس کی ڈرگ ایڈکٹس اگر آپ دیکھیں گے کشمیر میں تو لاسٹ ٹائم ہم اس وقت بات کر رہا ہی تھے کشمیر میں جو ڈرگ ایڈکشن ہے نا موسٹلی جو ہے فیپٹین یورز تو ایٹین یورز یہ جو لوگ ہیں اچھا ان ریلیشنشپس میں جو فیسے ہیں نا وہ بھی زیادہ ہے مان لیے پھوٹین یورز سے لے کر ٹوانٹی نائن یورز تک لوگ زیادہ اس میں باقی بھی ہے لیکن زیادہ اس میں فیسے ہیں ٹھیک یہ ڈرگ ایڈکشن ہے نا ایک میجر کاز اس میں پڑھنے کا میجر کاز وہ انپلائمنٹ نہیں ہے وہ نہیں فیسے انپلائمنٹ کا وہ نیئے تو وہ نہیں ہے میجر کاز یہی ہے حرام Important دنیا تو اس لئے دنیا بھی تباہ ہو جائے گی آخری بھی تباہ ہو جائے گی اپنی سہر بھی تباہ ہو جائے گی گھر بھی تباہ ہو جائے گی اور سب کچھ تباہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی نافرمنی کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے اس لئے بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہوں میں اللہ نے اس کو شمار اور جب گناہ ہے تو یہ انسان کو ختم ہی کرے گا اب ایک مجھے یہاں پر مجھے بتائی ایک چیز جب یہ بریک ہو گئی یہ ختم ہو گیا نقصان زیادہ کس کو اٹھانا پڑے گا دونوں کو بھی لیکن زیادہ کس کو لڑکی کو ہی زیادہ نقصان زیادہ سوشل پرس فیکٹر سے ہم دیکھیں گے زیادہ نقصان ایک لڑکی کو اٹھانا پڑتا ہے اس کے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو اس لئے اب پیرنٹس کے لئے بہت ضروری ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایڈکٹ نہ بنے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کیریئر میں اچھا رہے تو اس کو کیریئر بچانے کے لئے ٹھیک ہے وہ تو کہتے ہیں دین نہ بچے کوئی مسئلہ نہیں آج کا پیرنٹس تو یہ کہہ رہے نا ہم کہتے ہیں کیریئر بچانے کے لئے ٹھیک ہے یا اس کی حالت کو بچانے کے لئے ٹھیک ہے اس کی دنیا کو بنانے کے لئے تو ضروری ہے اس میں آپ تو اس میں پھر یہ ضروری بن جاتا ہے کہ جو پیرنٹ چائلڈ بوانڈ ہے یہ کتنا ایمپورنٹنٹ بن رہا ہے ہم زیادہ ضروری جیسے کہ رسول صاحب نے فرمایا ایموشنلی ہمیں اپنی بچوں کو سمپیتی دکھانی ہے رسول صاحب نے فرمایا کہ جس کے پاس سلس بنات تین لڑکیا ہو سیئے ٹھیک یاکفلہنہ وہ ان کی کفالت کرتا ہے ان کا کیار کر رہا ہے ٹھیک ہے یا ویارہنہ اور کا ویارہمہنہ وہ رحم کرتا ہے وہ ان پر رحم کرتا ہے یہ رحم جو ترم ہے نا وہ ان پر رحم کرتا ہے یہ کتنا بڑا لفظ ہے یہ ہر طرح سے وہ ان کو یعنی حلف کر رہا ہے مدد کر رہا ہے اس طرح سے دیکھیں میں کیا ہوں گا ایک صحابی آیا مجھے زنہ کی اجازت دیجئے ٹھیک ہے می بھی یہ کوئی بندہ آئے گا اپنے باپ کے پاس یہ باپ نے اپنے بچے کو دیکھا اس طرح سے یہ وہاں جا رہا ہے اس ٹریک پر جا رہا ہے وہ کیا کرے گا لیکن رسول صاحب نے کیا کیا اکثر تو رسوا کرتے ہیں ہاں رسول صاحب نے وہاں پر کیا کیا یہ ترویت ہمارے لئے تو سب کو معلوم ہے وہاں پر اللہ کے رسول نے فرما مجھے بتائے بیٹھایا اس کے بعد کاؤنسلنگ کی مجھے بتائے ویلیو آف ریلیشنشپ کیا ہے وہ سمجھایا آپ کی ماں ہیں آپ کی پوپی ہیں وغیرہ یہ ہیں ان کو دیکھیں گے تو سوشل ایک ایول ہے یہ تو اگر سوشل ایول آپ کرنا چاہتے ہو دوسرا بھی کرنا چاہے گا آپ سوشل ایول کرنا چاہتے ہو آپ کو اس گھر پہ نظر ہے لیکن دوسرا کرنا چاہے گا اس کو بھی ایضا دیں گے وہ آپ کے گھر پہ آئے گا صحیح ٹھیک ہے تو رسول ایول کیسی کاؤنسلنگ کی تو آج ایک پیرنٹ کاؤنسلنگ نہیں کر پاتا ہے اپنے بچے کو وہ ان کو سمجھ نہیں پا رہا سمجھا نہیں پا رہا ہے ایک بہت مسئلہ ہے بڑا مسئلہ ہے یہ تو اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کیونکہ آپ نے آرڈی تھوڑا ڈسکس کیا لیکن میں الابریشن اس کی چاہتا ہوں کہ جو ٹیکنالوجی کا آج دور ہے اس میں سوشل میڈیا کا ایک بہت زیادہ رول ہے اس بیماری کا تو ہم کیسے مطلب وہ سیٹ کرے وہ لیمٹس سوشل میڈیا سوشل میڈیا کے لئے ہمیں بہت زیادہ ضروری یہ دیکھنا ہے کہ ہمیشہ ایک انسان کو لائپ میں موسلی فارس سٹوڈنٹ فارس سٹوڈنٹ کسی کو بھی پریارٹیز give the priorities in your life آپ زندگی میں پریارٹیز دیجئے اب پریارٹیز کیا ہوں گی دین میں بھی ہمیں پریارٹیز سکھایا گیا کہ فارس ہے نفل ہے سنت ہے واجب ہے مستحب یہ ساری چیزیں پریارٹیز اگر کوئی سٹوڈنٹ ہے میڈیکل کا صدور رہا ہے اس کی زندگی میں پریارٹیز کس کی ہے اپنے سبجکٹ اگر کوئی آرٹس کا ہے اس کی زندگی میں سب پریارٹیز کس کی ہے اپنے سب پریارٹیز ٹھیک ہے تو ایک انسان دنیا میں ہر ایک چیز نہیں لے سکتا نہ وہ حاصل کر سکتا صحیح اس کو ایک لیمٹ دیا ہے وہ لیمٹ میں رہ سکتا ہے لیکن اب اگر اس نے اس لیمٹ سے نکل کر نہ اپنا حاصل کیا نہ دوسروں کے پیچھے چلا وہ بھی حاصل نہیں ہوگا never ever حاصل نہیں ہوگا صحیح لیکن وہ کیا کر رہا ہے وہ کر رہا ہے کہ وہ مجھے مل جائے کہتے ہیں جو گوڑا ہے جب اس کو کہتے ہیں اب آپ کو چلنا ہے چلنے کے لیے اس کے دو طرف سے کیا رکھتے ہیں ہم پٹا اس لیے آپ کو اپنا کیریئر ہے ٹھیک ہے آپ اپنی کیریئر پر فوکس کرو ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے ڈائیورٹ مٹ ہو جاؤ سوشل میڈیا پر ہم دیکھیں گے ابھی نکال رہے ہیں سکرالنگ 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 یہ کہا لے جائے گا ہمیں ایڈ دے اینڈ شام کو مجھے ملا کیا مجھے بتائے کیا ملا مجھے جو مجھے جنگ کے لیے حالت دے گا کچھ نہیں دے گا تو اس لیے اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ سوشل میڈیا یوز کیجئے ٹھیک ہے لیکن وہ چینل وہ اپس آج کوچنگ ہو رہے ہیں اپس پر ٹھیک ہے وہ کیجئے انسٹر ایڈکیشنل اپس آ رہی ہیں وہ کیجئے انسٹر ٹھیک ہے یا اس طرح کچھ ریلیجس جو ہمارے اسلامی سکولرز ہیں ٹھیک ہے تو ان کا آپ سن سکتے ہو ٹھیک ہے وہ ہمیشہ ان چیزوں پر باتیں کر رہے ہیں تو ان کا سن سکتے ہو تو یہ ساری چیزیں ایک انسان کو چاہے کہ وہ اپنے زندگی میں پریارٹیز دیکھ کچھ چیزوں کی میری زندگی میں پریارٹیز ان چیزوں کی اگر یہ پریارٹی لسٹ نہیں بنائے گا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا کسی بھی فیلڈ میں یہ ہمیشہ دسٹریکٹ ہو جائے گا تو دسٹریکشن کو بچانے کے لئے پریارٹیز دسٹ بنانا ضرور ہے دوسری بات ہے پیرنٹس کا رول ہے یہاں پر ٹھیک ہے پیرنٹس کا رول ہے اگر وہ بچوں کو موبائل دے رہا ہے یا ان کو بھی تھوڑا اس کو سپروائز کریں وہ جو آتا ہے نا فیملی کے لئے بھی آتے ہیں کچھ یعنی سیٹنگز میں بھی آتا ہے کچھ سافٹی ورز بھی آتے ہیں وہ ان کو انسٹرل کرنے کے لئے اس کے بعد پھر وہ کہ اس میں اب وہ چیزیں نہیں دیکھ سکتا جو اس کے لئے ضروری نہیں ہے میں آپ کو کہوں گا یہ کھولا یہ ایک جنگل ہے اس جنگل میں بہت سارے درندے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے ہر ایک درندہ چاہتا ہے کہ یہ میری جال میں فسے وہ میری جال میں فسے یہ میری جال میں فسے یہ میری جال میں فسے ٹھیک ہے ایون کے کوئی پھر کہتا ہے اتنا فس گیا ہے میری کڈنیاں بھی لے لو اب مجھے چھوڑو دو ٹھیک ہے وہ بھی کڈنیاں بھی بیجنے کیلئے تا یار ہے تو اتنا بڑا جنگل ہے یہ کسی کو بھی دوخہ دے سکتے تو اس کو لیمٹ کرو ایکسسی یو سے بچ جاؤ آگے جو بندے ہیں نا وہ خیرکا نہیں بیٹھے یار ایک یاد رکھنا ہے آپ دیکھیں یہاں پر کانٹن کریٹورز ہمارے کشمیر میں کیا دیکھتے ہیں ہم ایک باپ ہے اس کے موبائل کو دیکھیں گے یوٹیوب پر دیکھیں گے یا کچھ اس نے دن میں دس گھنٹے یوٹیوب دیکھا ہے یا کچھ آٹھ گھنٹے دیکھے ہے آٹھ گھنٹوں میں اس نے یہ کانٹن کریٹورز جو باقی ہے ڈراما ہے یا باقی جو فضولیات ہے ریلز ہے ویلاغ ہے وغیرہ یہ چیزیں ہیں نا ان پر اس نے کتنا دیکھا ہوگا سیون اوز ایک عالم یا ایک ڈاکٹر یا ایک ایک اکیڈیمیشن ایک پروپیسر جس نے اپنی لائف پھوٹی یورز تھٹی یورز پھوٹی یورز سرب کیے دن رات اس نے دیا ہے ایوریٹنگ ہی لیوز یعنی ان لائف یہ حاصل کرنے کے لیے اس کا یہ پانچ منٹ کا ویڈیو نہیں دیکھے گا تو یہ پھادر ہے تو بچوں کو کیا سمجھائے گا سہی تو it is not just for entertainment it is for self development ہماری development کے لیے بھی ہونا چاہیے تو اس کو پوزیٹو استعمال کرنا ہے گاڑی ہوگی پوزیٹو یوز کروگے تو بچ جاؤگے نہیں کروگے تو کہیں بھی جاؤگے اس طرح موبائل کو مسئلہ بھی ہے recently مجھے ایک بھائی نے کہا کہ ایک گیر محرم لڑکی مجھے ایک unknown لڑکی مجھے میسیج کر رہے السلام آنے میں اس کو کیسے ریپلائی کرنوں واپس میری کیا رہنی چاہیے بلاک جسٹ بلاک ایک انسان کمزور ہے وَخُلِقَ الْعِنسَانُ ضعیف ہے انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے لیکن کیسے پیدا سلف سمجھایا کرتے تھے کہ جب یہ لسکتا انہیں کہتے ہیں کہ یہ کمزور کیسے ہیں اگر کبھی اس نے کوئی خوبصورت عورت دیکھی تو وہی پر پڑ جاتا ہے تو اتنا کمزور ہے ایک انسان جب ایک انسان کمزور ہے یہ خود کو سنبھال نہیں پائے گا پھر کیا پتائیں ابھی کہاں پر پہنچے گا آگے تو ڈیوڈ کرو کسی اور کو بیجو کیوں ہے آپ نے آپ کو فسانہ اس میں سہے اور یہ بھی ہے کہ نکاح کرو ٹائم پہ وہ اس سے بھی بچ سکتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ علاج دیا تھا ہمیں پیرنٹس کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ نکاح کرے بچوں کے اگر نکاح نہیں کیا تو یہ دیس سال کے ہو گئی ریلیشن قائم ہو گئی پھر یہ نکاح بھی کرتے ہیں ادھر ادھر لیکن وہ ریلیشن نہیں چھوڑتا ہے پھر پھر بچے بھی مسئیبت میں وہ عورت بھی مسئیبت میں وہ گھر بھی مسئیبت میں یہ سب کچھ ایسے ہی ہے اس بیماری میں ہم آج کل یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو طلاب ہے جو شریعت کی علم حاصل کرتے ہیں وہ بھی اس بیماری میں انہوں نے آرڈی بہت زیادہ علماء نے اس پر بات کی لیکن یہ ایک بہت اہم مسئلہ یا آج تو اللہ بھی اس بیمارے میں مبتان ہے اس کی یہ جو ہے نا نسل اللہ السلامت والآفیہ لکل یعنی یہ جو ہے نا ایک مسئلہ ہے جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں جہاں پر ایوری ون اس کو ایسے ہی دیکھ رہا ہے اس کو چھوٹ چھوٹ رہا ہے جس کالیج سکول میں ہم جا رہا ہے وہاں پر بھی اس پر کوئی کانسلنگ نہیں ہو رہی ہے نیور ایور کانسلنگ نہیں ہو رہے اس پر یہ سچ بات ہے ٹھیک ہے ایون کی کیس آ رہا ہے کہ ہیز ریلیشنشپ ویڈ ٹیچر اور ریلیشن ویڈ ٹیچر یہ ایون کی میڈیٹر وہ بن جاتے ہیں ایون کی وہ کیسز میڈیا پر بھی آ گئی کسی کے ساتھ وہ ہوا تو یہ جو چیزیں ہیں نا اس سوسائٹی کو گائیڈ کرنے والے بہت کم مل رہے ہیں اس سوسائٹی پر تنقید کرنے والے ہزاروں ملیں گے لاکھوں ملیں گے ٹھیک ہے بیماریت دینے والے آپ کو کروڑوں میں ملیں گے لیکن ان بیماریوں کیلئے علاج دوننے والے آپ کو دس ملیں گے ٹھیک ہے اب جو یہ پڑ گیا اس میں ون وی اور سیکنڈ وی کیونکہ اس کو لگ رہا یہ ہے چل رہا ہے آج یہ میں بھی چل سکتا ہوں اسے کرنے ایسے ہی چل سکتا ہے تو بہتر ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعالیٰ قائم کرے اور نکاح کرے اس کے لئے حدیث ہے جس نکاح go for نکاح نکاح کرو بس پھر کیا ہے پھر وجہ ہو گیا یعنی اگر کسی کو ریلیشنشپ میں بہت زیادہ ٹائم ہو گیا یعنی دس سال گیارہ سال اس سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا جیسا کہ اب ہم سنتے ہیں کیا اس کے لئے یہ بہتر ہے کہ وہ نکاح ہی پھر کر لے یا پھر کر لے ہاں وہ نکاح کیا اب یہ بھی ایشو ہوتا ہے کبھی کبار کہ کوئی لڑکا یا لڑکے ہوتا اس کو ابھی ٹائم ہوتا ہے نکاح کے لئے تو پھر وہ اس حالت میں کیا کر وہاں پر وہ چھوڑ سکتے ایون یہ بھی کر سکتے کہ گرورو کہہ سکتے کہ ہمارا نکاح کرو پھر جو رخصتی ہے وہ دس سال کے وقت پانچ سال کے وقت اگر ایسا کیس ہے کبھی کوئی تو وہ کر سکتے اس لئے اسلام میں یہ ہے نا کہ بچپن میں ہی شادی کرنا اسلام میں ایلو وڈ ہے تاگیز بیماری سے یہ ایلو ہے جائز ہے یہ ٹھیک ہے یا واجب مصطاب نے جائز ہے یہ بچپن میں بچپن میں ہے جب بڑی ان کی نکاح کریں گے پھر وہ ان کی مرضی وغیرہ وہ چیزیں بھی ہے کانسٹر ہو جائیں گی لیکن جائز ہے یہ اس طرح سے تو اس بیماری کے متعلق ہم نے اب یہ بھی جانا کہ اس کے یہ بیماری کیسے اس میں لوگ داخل ہو جاتے ہیں یا جائیں لڑکی ہو یا لڑکا ہو یا اسی طرح ہم نے دیکھا ہے پھر اس کے کیا برے نتائج بھی ہیں لیکن ایردنڈ ایک اہم چیز ہے وہ ہے کی solution تو ہم کیسے اپرسن ہاو کین ہی کم آوٹ بڑا مسئلہ تو یہ کی علاج ہے پہلی بات ہے ریپینٹ اور ریپینٹ میں پہلے یہ ہے کی اکنالیجمنٹ پہلے اس کو اقرار ریالائز کرنا ہے ریالائز کرنا ہے کی یہ گلتی ہے اس کو جاننا ہے کی گلتی ہے اس نے صحت بھی خراب کی پڑائی بھی خراب کی گر کا بھی چین چھین لیا ایونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ منی بھی ٹھیک ہے یا بھی وہ ایک لڑکی کہہ رہی تھی اس نے کیا تھا کہ مجھے کسی انٹریویو سے کہہ رہی تھی یہ مجھے کیوں ڈیپریشن ہوا پھر وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے اتنا اتنا اس پر خرش کیا ہے تو یہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پھر ایڈکٹیو بن گیا تو وہاں پر بھی یہاں پر سروی ہے کشمیر میں کہ اگر کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہے 86,000 وہ منتھ لی خرش کر رہا ہے تو وہ اس وجہ سے بن گیا تو پھر کتنا اور خرش کرے گا تو پہلے یہ ریالائز کرنا ہے کہ یہ میں ایک گلت کام میں ہوں افٹر ریالائز اکنالیج کرنا ہے یہ سبھی آئے نا کہ اناد متعوبہ ہاں اناد متعوبہ تو یہ ہے پہلے یہ دیکھیں امنا دامت ہونی چاہتے ہیں مجھے یہ پرابلم ہے صرف اس پرابلم سے پھر وہ نکلے گا پہلے تو اس کو وہ مان لے دوسری چیز ہے اس کو وہ ہے کہ کٹ آف کممیٹیشنز جو بھی کممیٹیشنز ہے نا جہاں سے اس کو ہو رہی ہے اب اس کے ساتھ مل رہا ہے اس کے ساتھ مل رہا ہے تو ٹولز آف کممیٹیشنز مینز آف کممیٹیشنز سوشل میڈیا ویڈسپ وغیرہ کچھ ہے سکول ہو کالیج ہو کالیج ہو چھوڑ دو سکول چھوڑ سکتا ہے وہ بدل سکتا ہے اس کو اپنے ایمانوں کو بچانے کے لئے پیرنٹس اس کو ہلب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایون کی وہ چیزیں چھوڑنے سے پہلے جو موبائل وغیرہ نے اس کو چھوڑ سکتے ہیں یہ کون سا مسئلہ ہے ورٹس ایپ کو ڈیلیٹ کرنا یہ کون سا مسئلہ ہے سوشل مینی فیس بک کو ڈیلیٹ کرنا اگر آپ ڈیلیٹ نہیں کر پاتے ہو مطلب کی اس نے قبضہ کیا ہے آپ کے دماغ پر آپ غلام بن چکے ہیں اس کے یہ غلام ہے اس کو چھوڑ یہ اگر ختم ہو گیا دنیا میں ہم پھر بھی انسان ہیں ہمارا پھر بھی دماغ ہے اس نے ہمیں کیوں اتنا کھایا ہوا ہے یہ ہمیں کیوں اتنا پریشان کرے گا ہمیں جیت اس پر حاصل کر رہی ہیں نہ کہ یہ ہم پر جیت حاصل کرے گا یہ پرابلم ہے تو cut off the communication اس لئے میں نے کہا کوئی کہتا ہے اب میں کیا میں ان کے سارے مل سکتا ہوں ایک باتیں کر سکتا ہوں دو باتیں کر سکتا ہوں میں سیکرٹلی اس کو دیکھ رہا ہوں اب وہ کیسا ہے کیا دیکھنا ہے آپ کو چھوڑ دو اور اللہ تعالی کے لئے چھوڑنے کے لئے ضروری ہے جب آپ نے اللہ کے لئے چھوڑ دا اللہ تعالی آپ کو دے گا لیکن اللہ تعالی کے چھوڑنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ دل سے بھی اس کو نکال دو چھوڑ دو درد ہوگا پین ہوگا درد ہوگا پین ہوگا لیکن یہ پین کس کے لئے لے رہے ہو آپ اللہ تعالی کے لئے you will feel comfort اس کو ضروری ہے کہ migration کرنا نہ مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایک بندہ مجھے مو رہا تھا already اس سے پہلے کہ میں school life میں مجھے یہ problem کیونکہ کبھی کبھار school life سے آج تو ہوتی ہے آج مجھے اپنا shop ہے اور ایک بار وہ لڑکی میرے shop پر آئی still مجھے وہ دل نے وہ گبراہت حاصل مطلب still وہ لگا کچھ نہ کچھ تو اس وجہ سے وہ بو رہا تھا کہ مجھے بہتر لگتا تھا کہ میں migration ہی کرلوں ایک شاید سے دوسرے شہر ہی جاؤ ستاکہ مجھے وہ وانڈ نہ بنے اس لئے اللہ کے رسول میں فرمایا تھا کیونکہ وہاں پر وہ پھر ہو جاتے ہیں کس میں یعنی وہ ایک خلوت بن جاتی ہے ان کے لئے تو وہ چھوڑنا پڑے گا شیطان و ثالث ہوں اب دو آنگے تیسا ان کے لئے شیطان ہوگا تو وہ communication جتنا بھی ہو سکتے وہ avoid کرے ان کو چھوڑنا ہوگا اس طرح سے یہ تیسری بات ہے focus on your self improvement personal growth پر ہاں دنیا میں کسی نے خود کو شکھی دو تین بار ہم روئیں گے پھر کون پروا کرے گا چھوڑ ہو گئی دنیا ختم ہے آپ تو ہو گئے آپ کیا ہے آپ کی کون سی پروا ہے even کہ اسلام نے اس کو discourage کیا ہے ٹھیک ہے رسول صاحب ان کو جنازہ نہیں پڑ رہے تو کیوں کیا تھا جنازہ نہ پڑ رہے تو discourage کیا ہے ان کو ہم اس کو آپ میڈیا پر ادھر ادھر ان کی جوٹی سیمپیتی ان کے لئے دکھا رہا ہے کہ نو اس سے اب یہ ہیورائزم بن رہا ہے اس سے سیڈ کر رہا ہے تو یہ ہیورائزم بن گیا تو سیلف ایمپرومیٹ کے لئے ایک انسان کو جانا پر چاہیے تو اس میں آئے گا کہ وہ کیا کرے گا وہ سم پرڈکٹیو ایکٹیوٹیز کرے گا ٹھیک ہے جیسے سیکنگ اسلامی نوالیج یہاں پر کشمیر میں بہت جگہ پر ہے علماء پڑھا رہے ہیں وہ اس طرح سنڈے کلاس ہیں ٹھیک ہے صبح شام کے کلاس ہے مورنگ گیونے کلاس ہے ٹھیک ہے اے ان کی آج کی دنیا میں یہ بندے ہیں نا وہ کیریئر ایک طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ تو آن لائن پریڈ فارمز پر کتنی کلاس لے سکتے ہیں صحیح بہت سارے چیزیں لے سکتے ہیں کیوں اس میں انڈالج ہو جائے آدھا دا گھنٹہ دیجئے اللہ تعالیٰ کے لئے چھویز گھنٹوں میں اب دیکھیں گے اس آدھے گھنٹے سے وہ سب کی زندگی آپ کی صدر جائے گی علمی کے اس کا ذریعہ علمی ذریعہ ہے نا جہالت سے نکلنے کے لئے علمی ذریعہ ہے اور یہ جو وانڈس ہے آپ کو ان وانڈس کو علاج کرنا ہے ان سے نکلنا ہے آپ کو تو اس کے لئے علم ضروری ہے بہت صحیح تو اس طرح رائٹیس فرنڈس بنائی ہے تاکہ اس کو پاوسٹو انفلنس بن جائے اگر میرے نیک دوست ہوں گے میں ان کے سامنے کبھی اسے گرد نہیں پھی سکتا ٹھیک ہے صحیح اس طرح میں کبھی یہ ڈسکلوز نہیں کر سکتا کہ آئے 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 ریلیشنشپ کیونکہ مجھے پتہ ہے نہیں ہاو کین تو ان پوازیٹیو فرنڈس کا پوازیٹیو ایمپیکٹ پڑے گا ورنہ وہ یعنی ارد گرد آپ نے گندگی کا ڈیر جمع کیا ہوا ہے نیکیٹیوز آپ نے جمع کیا ہے تو نیکیٹیوز ہی ہیں جیسے کہ دو بندے چلے سڑک پہ ٹھیک ہے ایک کو لگ گئی ہاتھ میں دوسرے کو دوسرے کو بھی لگ گئی ہاتھ میں لیکن ایک کو بہت زیادہ پین ہے دوسرے کی بھی پین ہے لیکن ایک کہہ رہا ہے چلو کیوں نہ ہم آپ کو مار ہی ڈالیں گے یہاں تو کچھ نہیں ملے گا آپ نہ الاج نہ کچھ ہم رہ گے ستان میں فاس گئے دوسرا کہتا ہے نہیں پہلے بھی چلتے ہیں تھوڑا اور چلتے ہیں تھوڑا اور چلتے ہیں یہ دو بندوں کی سٹریش تھی اگر آپ کا فرانڈ پوزیٹیو ہوگا وہ آپ کو مشکلات سے بھی نگال سکتا ہے اگر وہ ویسا ہوگا وہ کہے گا نہیں ہونے تو کیا ہو جائے گا ہمیں کیا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ stay away from رومنٹک موویز فیلمی کلچر like these real etc influence کر سکتے ہیں influence ان کو ان کو چھوڑ دو ان کو ختم کرو کچھ نہیں ہے دوکھا ہے کچھ نہیں ہے یہ دوکھا ہے real life میں اس میں یہ کچھ بھی نہیں ہے they know وہ ان کو خود پتا ہے یہ کیا پرابلم سے یہ بس دوکھا ہے دنیا کے لئے کچھ نہیں ہے تو اس میں اس کو مدلے کے نیڑ ہوگی counseling کی بھی توقل بھی کریں اللہ تعالیٰ پر مروسہ کریں اللہ تعالیٰ نے میرے لئے best plan رکھا ہوگا میں نے چھوڑا اللہ تعالیٰ کے لئے best plan رکھا ہوگا ہمیں کیا لگ رہا ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ میں relationship اس لئے قائم کرتا ہوں کرتی ہوں کہ مجھے اس سے اچھا نہیں ملے گا کون کہتا ہے آپ کو اس سے اچھا نہیں ملے گا صحیح کہ اللہ تعالیٰ پر آپ کو بروسہ ہی نہیں ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ پر بروسہ کروگے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی اچھا دے گا ورنہ دیکھیں آج جو divorce create ہے نا وہ کن میں زیادہ ہیں وہ ان میں زیادہ ہیں جو love marriages ہیں love marriages میں divorce create زیادہ ہے یہ بھی ایک عام اور دوسری anxiety depression اگر وہ divorce نہیں ہے آپ ٹھیک ہے depression and anxiety وہ love relationships میں زیادہ ہے اور یہ جو barrage ہو گئی تیسری بات یہ بندہ ہے اس نے آپ کے ساتھ relation قائم کی اس لڑکی نے آپ کے ساتھ relation قائم کی جار سال پانچ سال شادی کی مجھے بتائے اس نے تو اس ٹائم بھی اللہ تعالیٰ کا لحاظ نہیں رکھا اس ٹائم بھی یہ بند نہیں رہا اس نے آپ کے ساتھ کی قائم جب شادی ہو گئی پھر کون چیز رکھی گی اس کو یا اس لڑکی کو یا اس کو یہ دھوکہ ہے نا اگر یہ اللہ تعالیٰ کو ڈرنے والا ہوتا تو آپ سے بھی آپ روش نہیں کرتا صحیح تو یہ اس طرح سے اس لئے اللہ تعالیٰ پر توقع کرنا ہے پھر رگلرلی نماز پڑھنے ہیں ان کو جب بھی ان کو وہ ٹراما جب بھی ان کو وہ خیالات آئیں گے ٹھیک ہے تو نماز پڑھ لیں گے ریلجیس گیدرنگ اس وہ استعمال کریں گے تو یہ سارے چیزیں اور آکیپائی کریں خود کو پروڈکٹیولی نالیج حیصل کریں بکس ریڈنگ ریڈنگ کریں ڈیزائنگ گرافکس وغیرہ وہ بنا سکتے ہو تو وہ سارے چیزیں کر سکتے ہیں اور پاسٹے ریمائنڈرز کو آوائیڈ کھری پاسٹیز ویری پینفل ہوتیس امپورٹڈ ہے کہ اس کے صحابت و سوال ہے کہ اس کے فرینڈس اچھے ہونے چاہتے ہیں پیونکہ اکسر اس کو پاسٹ کو پاسٹ کو اچھالتے ہیں اور اس کے بعد بہت چیز یہ ہے کہ سیکھ سپورٹ جو آپ کہہ رہے تھے بھی کانسلنگ چاہیے تو اس میں آئیں گے فیملی میمبرز بھی آئیں گے ٹیچرز بھی آئیں گے ٹھیک ہے علماء جو مساجد ہے جنہوں نے مسجدوں میں جو امامت کرا رہے ہیں لوگوں کو تو وہ بھی آئیں گے اس میں ان کا بھی رول بہت بڑا رول ہے علماء کا اس میں بہت بڑا رول ہے بہت زیادہ رول ہے ٹھیک ہے سوسائیٹی میں یہ ایسے بندے ہیں یہ ایسے ہونے یہ ایسے ہاں ان کو سننا ہے ان کا ان کی باتیں سننے ہیں ان کے مسائل کو سننا ہے اور ان کے بعد اس مسائل کو سننے کے بعد ان کو سلوشن دینا ہے so that they will feel that Islam is better for me and there is a solution in Islam for every problem جو ان کو یہ لگے گا تو اسلام بھی سپرٹ ہو جائے گا وہ نمازی بن جائیں گے تو مسجد is like a counselling center ایک counselling center ہے تو یہ anxiety نہ دے بلکہ اس سے یہاں سے anxiety دور ہو جائے یہ depression نہ دے بلکہ یہاں سے depression دور ہو جائے یہ وہاں سے مرض نہ دے بلکہ وہاں سے مرض کا ہر ایک مرض کا شفاہ مل جائے تو احب الولاد الاللہ یہ مساجدہ اس لیے ہے کیونکہ وہاں پر ایک انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور دنیای چیزیں جو اس کو بیماریاں لگ جو گئے یہ بھی بیماریاں ہے نا وانو نزل فی القرآن ماں ہوا شفاہ لما فی الصدور اس کو یہ بہت بڑی اور وہاں پر ہی اصل میں رسول اللہ سم کی میراس بانٹی جاتی ہے تو رسول اللہ سم کی میراس میں ان چیزوں کے لئے کانسلنگ ہیں تو یہ کانسلنگ سینٹرز اور میں سوچ رہا ہوں کہ علماء یا جو بھی تو ان کو ایک ڈائریکشن دی جائے ان کو ایک ٹریننگ دی جائے یا کچھ سکلز ان کو سکھائے جائے سو دیٹ ان کا وہ سنے اور ان کی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ان کے پاس جائے ان سے حل اپ لے کیونکہ اب جو یہ ڈوپومین ریلیز ہوتا رہتا ہے کبھی وہ ایسی میڈیسنز دے سکتے اس کو کہ جس وقت یہ بہت پریشان ہوتا ہے ٹھیک ہے he can go towards suicide تو اس وقت وہ اس کو میڈیسنز کام آ سکتے ہیں یا ایون کی سلیپ ڈیس آرڈر ہے اس کا وہ سو ہی نہیں پاتا ہے لڑکی سو ہی نہیں پاتی ہے وہ کھا ہی نہیں پاتی ہے کچھ تو دے نیڈ میڈیسنز تو وہ بھی ہو سکتے ہیں ان کو ایسا کیا جائے ان کو تو اس میں ایک اہم چیز ہے لیکن سلیوشن ہم تب ہی دے سکتے ہیں جب ہم کسی بچے کو آئیڈنٹیفائی کرے گی یہ اس بیماری میں کیا سٹریڈیجی رہے گی ایک پیرنٹ کی یا گارڈین کی کہ وہ اپنے بچے کو آئیڈنٹیفائی پہ رہے گی کہ وہ اس بیماری میں مبتالف ہے اس کے لئے دیکھیں کاملی ہم پڑھ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک جو بچہ سیونتھ ایٹھ میں سکولنگ میں جا رہا ہے کوئی ایڈکیشن ہے یاد رکھو یہ فس سکتا ہے اس پر خیال رکھو پہلے گلتی اس کے نہیں ہیں لیکن یہ ہو سکتا ہے اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جو ایکسیسیو موبائل یوز کر رہا ہے گھر میں اور اس کے بعد بھی جو موسلی سپیریٹ رہتا ہے تیکھیں تیسری بات جو موسلی رات کو بیدا رہتا ہے تیکھیں ان کی کمرے کی لائٹ ہے وغیرہ یہ ہے یا جو جو اب جس کے ایکیڈمیک ریکارڈز لو ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں دیرے دیرے اچھا تھا لیکن وہ رہے ہیں دیرے دیرے اور یہ بھی کہ جو کبھی خوش کبھی گم کبھی خوش کبھی سیڈ جس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے وہ تو یہاں پر کچھ سمٹمز دیکھے جا سکتے ہیں جس سے وہ ایسا یعنی فیل کرے گا وہ ایسی ہوگا اور اس کے بعد یہ بھی کہ جو سن رہا ہے گانی وہ موویز دیکھ رہا ہے وہ چیزیں وہ ان میں دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اور ایوری ڈی جو نئے نئے ٹرنڈس والی لباس پہنتا ہے وہ کسی کو ایمپرس کرنے کے لئے پہنتا ہے صحیح یہ دنیا پھر دوسروں کو خوش کرنے کے لئے وہ جی رہے ہیں اپنے لئے وہ زندگی نہیں جی رہے ہیں اس لئے ہم نے کہا کہ علاج میں آپ جو علاج کر رہے ہیں آپ آپ سیلف ایمپرومنٹ کر رہے ہو صحیح یا اور انسان وہ خود خود کو بول جاتا ہے اس کو پتہ نہیں میں کیوں پہنتا ہوں یہ شوٹ تو ایمپرس تھا ہوں میں کیوں پہنتا ہوں یہ یہ کبڑے میں لڑکی کیوں پہنتی ہوں تو کسی کو ایمپرس کرنے کے لئے تو خود کی آپ کے زندگی کہا ہے آپ تو کہیں نہیں ہو تو اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ والذین یدعون اما اللہ الہا آخر والذین لا یدعون اما اللہ الہا آخر ولا یقتلون نفس اللہ حرم اللہ اللہ بالحق اور ساتھ میں فرمایا اللہ تعالی نے ولا یذنون وہ زنہ نہیں کرتے نہ تو وہ شرک کرتے ہیں نہ تو وہ دوسری بات قتل کرتے ہیں بغیر حق اور تیسری بات نہ وہ زنہ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اللہ تعالی نے فرمایا وہ جس نے اب یہ کیا یلکا عثامہ اللہ تعالی کی ساتھ تو انہیں بڑا عذاب تو اس کے لئے ملے گا اللہ تعالی کی ساتھ ملاقات کرے گا تو پھر اس میں رہے گا وہ جہنم میں لیکن آگے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ من طابہ وعامنا وعمل عمل صالح اس نے توبہ کیا ٹھیک ہے عمل صالح کی نیک عمل کی تو اللہ تعالی کو پائے گا وہ غفور رحیم ہے وہ ان کے حسنا سیعات کو حسنات میں تبدیل کرے گا ایمان کرے ہیں اے نہیں کل بنی آدم ان کھتاو انو کھتاو خیر کھتاو انت توابون توبہ کرو اللہ سے ماں بھی مانگو گڑ گڑاؤ اکیلے میں اللہ تعالی سے محبت کرو دنیا میں ساری محبتیں ہیں یہ جھوٹی ہوتی ہیں اللہ تعالی کے ساتھ جو محبت ہے وہ کبھی جھوٹی نہیں ہے ہم جو ہیں میری ریلیشنشپ ہے اللہ تعالی کے ساتھ دوسری ریلیشنشپ ہے میری ماں باپ کے ساتھ بہنوں کے ساتھ وائپ کے ساتھ سب کے ساتھ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے حقوق آدھا کرنے کے لیے میں 24 آورز ان کو خوش کرنے کے لیے محنت کرتا ہوں چار گھنٹے میں کام کر رہا ہوں لیکن زیادہ تھوڑا ملے گا میری بچے اور میری بیویا بیوی خوش ہو جائیں گی تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے میں پانچ گھنٹے محنت کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو خوش کرنے کے لیے تو یہ ساری ریلیشنز کٹ اپ ہو جائیں گے جو میری اصل ریلیشنشپ پہ وہ علمیتی اللہ کے ذر اس کو میں کیا کر رہا ہوں کیوں اور بڑا مسئلہ ہے نا یہ جو پوسٹ میریٹر ریلیشنشپ اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ کرنا پھر بھی نہیں ہے میں نے کہا کہ ایکسکوز نہیں ہے یوسف علیہ السلام کے جیسے بن جائے یہ ساری میلز تھے وہاں پر بیوٹیفول آورت تھی ٹھیک ہے کوئن تھی سامنے کوئن تھی سامنے کوئی بھی شک و شبہ والا چیز نہیں تھا ٹھیک ہے جوان تھے یوسف علیہ السلام یہاں سے ٹھیک ہے اور گر سے بھی بہت دور ہیں میں تو یہاں کون دیکھے گا ہمیں پارک میں اب وہی ہم وہاں سنما رہ گیا وہاں گئی ادھر ادھر کون دے گا اتنے دور تھے سب کچھ ہے اس کے باوجود بھی نہیں اے اللہ مجھے جیل پسند ہے اس سے جہاں یہ مجھے بلا رہے ہیں نہیں ہونے تو تحمد لگ جائے گی دس سال نو سال جیل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ایمان ہے تو ایسی ایسا والا ایمان انسان کو پیدا کرنا چاہے تو ایسے ہی ہمارے لئے بھی سب کے لئے اور یہ جو شادی شدہ لوگ ہے ان کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارا یہ کلچر ہے یہاں پر اینے وہاں پر ایک شادی کر لو دوسری کے بھی نہیں کر سکتے پھر وہ کہتے ہیں ہاں وہ ریلیشنز قائم کرتے ہیں وہ جو وائف ہے پہلی وہ کسی اعتبار سے ان کو سیٹسفی نہیں کر پا رہے اس لئے کہا گیا تھا اسلام میں جب آپ کو بلائے گا شہو اور آپ پکا رہی ہو چھوڑ دو وہ نفل روزے رکھو گے تو with his permission ٹھیک ہے تو یہ چیزیں سارے کیوں رکھیں اگر آپ کو مردوں میں کہا صحابہ کو کہ اگر آپ نے دیکھا کوئی عورت آپ کا بھی وہ ایک وجہ ہے نا نکاح میں تو وہ پوری نو ہونا یہ ایک وجہ ہے تو جو ہمارا یہاں کلچر بن رہا ہے ہمارے کشمیر میں یہ غیر اسلامی کلچر ان اسلامی کلچر we are promoting ان اسلامی کلچر on the name of اسلام and on the name of modesty تو دوسری شادی کیا کچھ بس اس کو جیسے گالی سمجھ رہے ہم لیکن جو کر سکتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے جن کے پاس استدار استاد ہے وہ عدل کر سکتے ہیں ان کے بھی حقوق ان کے بھی حقوق تو کرنے دو اس میں کہا ہے یہ چیزیں بچ جائیں گے یہ حرام relationship ختم ہو جائیں گے یہ صحابہ کر رہے تھے تو دو دو تین تین اس میں بہت ساری وجوہات ہو سکتے ہیں ویڈو بن گئی کوئی دوسرے ہی دن تیسرے ہی دن چاہت چوتھے ہی دن کسی بھی وجہ سے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ہم سب کو اور ہمارے سارے بہن بائیوں کو اس وبا سے نکالے اور سب سے بڑی یہ ہے کہ دعا کو کبھی نہ چھوڑو تحجد ادا کرو اللہ سے دعا مانگو اللہ ترک کبھی بھی ایک انسان کو مسئیبت میں ڈال دیتا ہے لیکن اس لئے کہ لعل اللہ میں ارجعون تاکہ یہ میرے طرف پلٹے یہ آئے تو یہ ایک ٹیسٹ ہے ہمارے لئے جو بھی اس میں فسا ہوا ہے اللہ سے مانگو دعائی مانگو آپ کو اللہ کی محبت ہو گئی پھر جل میں کوئی غور نہیں بسے گا